بندہ محتاجِ بحث ہے اور رب کی ذات بندوں کی حضورت کو بڑا کرنے پر قادر ہے اللہ ہمارو تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا محبوسن ہوتا ہے جو کسی معاملے میں رب سے بے نیاز ہو جائے اللہ ہمارو تعالیٰ کو اس بندے کو بندہ نہیں رکھتا بلکہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کندہ بنا دیتا ہے غیر موظومی علیہ ملت قول بھی اس سے مراد اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے بندے قرار دیا کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہو گئے ہیں عام مفسرین کے تفسیروں کے مطابق میں موظومی علیہم سے مراد کو یہود اور نصارہ ہے جو کسی وقت میں انبیاء کے ماننے والے آسمانی کتابوں کے ماننے والے اور دنگیوں کے ماننے والے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ بندی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھے لیکن سور فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے قرار مجید کے لبے امت کیلئے نازل فرمایا تمہارے میرے لئے اس لئے مجدد الفسانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ پوری قرار پاک کو اللہ تعالیٰ نے سور فاتحہ ملعا کر جمع کر دیا کیونکہ یہی سور فاتحہ سور ہدایت ہے امت کے لئے جو سور فاتحہ کو نہ سمجھ سکا وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا جو قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتا وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا وہ تو قبرہ ہو جائے گا اب یہ سور فاتحہ کے تب پہلہ ہوا رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ رخ وطا دیا یہ سمجھا دیا کہ بندہ ہونے کی حیثیت سے ابنے کو محتاج سمجھے اور کہیں پر قرآن سے بے نیاز نہ ہو جائے بے نیاز نہ ہو جائے دنیاوی معاملات کے اندر بھی رب سے بے نیاز ہونا بندے کو کافیر بنا دیتا ہے دنیاوی ذہبتوں کے معاملے کے اندر بھی یہ رب سے بے نیاز ہو جائے اللہ سے ہمیں مطلب نہیں تو کیا کہو گیا مسئول اللہ کرنے والا نہیں تو کیا کہو گیا مسئول مقافیت کہو گیا نہ ہو تو یہ کفر جو دنیاوی معاملات میں خدا کی ذات سے بے نیاز کر کے یہ آدمی کافی ہو جائے گا کہ اب اس کفر کو بھی سننے کے لئے تیار ہو جو اس سے بڑا کفر ہے بندے کا اللہ سے بے نیاز ہونا بندے کو خدا کی نظر میں کافر بنا دیتا ہے اور کافر کے لئے اس بات کا آفشن اس بات کا دروہ کا خدا خدا ہے کہ اگر وہ تعریب ہو جائے اور خدا رحم کرے تو اس کو ہدایت مل سکتی ہے اب ان کافروں ہی کو ہدایت مل جائے اس کے لئے خدا پاک نے انبیاء نے انبیاء کے بعد نائبین انبیاء اولیاء کو ذریعہ میں قیامت تک رکھے گا قیامت تک رکھے گا اولیاء کا موجود اس دنیا کے اندر میں تiadبیں قیامت رہے گا اولیاء سے کوئی زمانہ خانی نہیں رہے گا پھر من اولیاء قرام علیہ السلام رحم اللہ علیہ وزمائیم کو اولیاء کو اللہ نے برہدانا کافروں کے کفر سے توبہ کے لئے رکھتا ہے کہ وہ توبہ کر لے اس بات سے کے اپنے پرنا کفر نہ سننجھے بلکہ رب کو چھوڑ کر غیب ہو جائے پھٹک جائے گمراہ ہو جائے ان کو ہدایت ملے گی اولیاء سے ان کو ہدایت ملے گی اولیاء سے کہ وہ اولیاء کے پاس آئیں گے پھٹکے روئے گمراہ مشرق اور کافر اپنی ہاتھات اپنی ضرورتوں سے کمزور پڑھ کر وہ اولیاء کی چوکھٹوں پر آتے ہیں اور آگر وہاں پر اپنی تمناوں کو وہاں پر رکھتے ہیں تو پھر اللہ اولیاء کے ذریعے سے ان کی دنیا بھی ضرورتوں کو پورا کر کے اپنی پہچان عطا کرتا ہے جو اولیاء کے در پر جو مشرق اور جو کافر بھی پہنچ جائے تو پھر یہ گویا کہ رب کی رحمت کے قریب وہ پہنچ لیا ہے اس لئے تمہارے دوستوں میں اور تمہارے اطراف میں تم کافر کہہ کر دانا مت دو اور مشرق کہہ کر اسے نفت مت کرو بلکہ ان کو حکمت کے ساتھ نے اولیاء کی چوکھٹوں پر بھیج دو اگر تم نے اولیاء کی چوکھٹوں پر ان انسانوں کو بھیج دیا جب کو تم کافر کہتے ہو تم مشرق کہتے ہو نفت کرتے ہو تو حقیقت میں تم نے ایک قدم اولیاء کی اعلام میں ان کو آگے بڑا دیا اللہ والوں کے پاس سے پہنچے ہیں جب وہ پہنچ جائیں گے تو اللہ والے ان کو اللہ تک پہنچا رہیں گے اور یہ ایک اللہ نے رکھا ہی ہے کافر اور مشرقوں کو اپنی پہچان کیلئے حیات میں ہوتے ہیں تو پھر حدیث میں فرما دیا گیا کہ جس کو دیکھ کر میں یاد آجائے وہ ہی میرا یاد ہے میرا ولی ہے حیات زندگی کے اندر میں ان کو دیکھ کر وہ خدا کو یاد کرتے تھے اور پھر وہ اللہ کے ایسے مقرب اولیاء پر کمال بن جاتے ہیں ہر ولی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا بلکہ بعض وہ خاص اولیاء ایسے ہو جانے ہیں کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آتا تھا ان کے پردہ ہونے کے بعد ان کے آستانوں کو دیکھ کر اللہ یاد کرے گا اللہ کو لوگ یاد کریں کہ اللہ کی پہچان میں ہوگی اس لیے ان آستانوں کی قدر کیجئے کی یادوں کی قدر کیجئے کافر تو ان کو مشرق نہیں کہہ گا جو اولیاء کے پاس میں جائے مشرق تو یہ نہیں کہہ گا کہ یہ غیر اللہ کے پاس میں جا رہے ہیں لیکن خطرہ کہاں پر ہوگا کہ جو اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز کر دے کوئی کہے گا اولیاء کے پاس میں جانا شرق رہے ہیں جو کہ جیس بلکل الگ ہے رخ بلکل الگ ہے اس کو سمجھنا ہوں کہ سور فاتحہ کو سمجھنا پڑے گا پر جو کو قابل کیا گیا کہ اہیدن السراد المستقیم ہر نماز کی حرکات میں پڑھتے ہو کی نہیں پڑھتے ہو فرض میں نفیل میں واجب میں وطر میں اجھگا پڑھتے ہو بہت دن السراد المستقیم سالے مانے ظاہری ہے کہ اللہ کو سیدھے راستے پر چڑھا تو پھلو قرآن کی آنے تھے تو قرآن کی سیدھے راستے کی بتانے والی کتاب نہیں قرآن کو اہتر پھر خدای پانچ سے سوال کیوں کروانا اللہ تعالیٰ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے پہ نیاز مت ہو میں نے قرآن تو تمہیں دے ریا لیکن تم میری ذات سے پہ نیاز نہ ہو مسلمانوں کے لئے بھی خطرہ ہے کہ وہ قرآن کو لے کر دین کو لے کر مجھ سے پہ نیاز ہو جائیں گے جیسے پلٹ کر دیکھو کہ یہود ورسالہ نے ہم نے ان کو دورا تو ہنجی رہا کی تھی موسیٰ علیہ السلام جیسا 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 پہ نمبر ہم نے دیا تھا عیسیٰ رول اللہ علیہ السلام کو ہم نے عطا کیا تھا اور پھر بلی اسرائیل کی وہ قوم جن کو دمیوں کی اولاد ہونے کا حصہ فاصل ہے لیکن ان کا رفت پڑ تھا اور وہ نمس سے بھی نیاز ہوئے تو پھر کیا ہوا کہ خدا نے انہیں کافر اور مشرک ان سے پڑے عذاب مبتلا فرما دیا کہ وہ بندے نہیں رہے بلکہ گندر خیران دیا خدا نے اور ایمان داروں کو حکم دیا کہ تم ہر نماز کرنے میں دعا کرو اس بات کی ہم کو تو دیان بھی نہیں ہوتا اس لیے اس آجت پر دیان کے بعد شریف فق حرفی کا مسئلہ امام شافر عبدالعی کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کہیں غریب مرصوبی علیہم بلکہ اللین تو با آواز بلک آمین کہیں حنفی مسئلہ یہ ہے کہ اتنی آواز سے تو کہیں کہ خود کے کاموں کو سنے آئیں کیوں آمین کر بایا کہ تم لائٹ مت لے لو بہت اہم مسئلہ ہے کہ کافروں کے کفر سے بڑھ کر قبرہیت سے پناھ ماننے کا رمضہ دیا جا رہا ہے قرآن تم کو بھی ملی ہے توراة ان کو بھی ملی تھی قرآن تم کو بھی منا ہے انجیل ان کو بھی ملی تھی امام انعبیاء کا قلمہ تم کو بھی منا ہے ان کو بھی اور انبیاء ملے تھے لیکن قصور کیا ہوا کہ اتنوں نے اللہ کی کتاب کو لے کر اللہ کے پالان پاک کو لے کر اللہ کے نمیوں کو لے کر اللہ سے بے نیاز ہوئے اگر مسلمان بھی قرآن کو لے کر قلبے کو لے کر شریعت کو لے کر اگر رب سے بہنیاز ہو جائے تو جیسے رب نے ان کو پھر بندہ نہیں رکھا پلی کے گندہ بنا دیا ایسے ہی خدا کا قانون نے مطلق ہو گیا کہ جو دین کو اور جو قرآن کو لے اور میرے آقا کے قلبے کو لے اور رب سے بہنیاز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ نہیں رکھتا اسے مان نہیں رکھتا مومن نہیں رکھتا بلکہ اس کو گندے کے ہاؤس پہ ڈال دیتا ہے اور گندے کے کانسپ پہ ڈال دیتا ہے کہ تو گدہ ہے اس لیے کہاں کہ چمک جا جب امام پڑے غیر المغزوبی علیہم ورد قول نید تو چمک کر کہو کہ یا اللہ ہمیں بچارے ابتلی پڑت چاہتے ہیں اور امان چاہتے ہیں آمین کہتے بھی نہیں کہتے اب تو امام کو بھی پتا نہیں مختلفیوں کو بھی پتا نہیں بس یہی تو بنیازی ہے تم سے ایک ایک آیت پر اغور کریں اس لیے نہیں کہ تقریوں میں کرنے کے لیے اللہ نے قرآن پاک دیا قیاموں کے سننے کے لیے دیا یا صرف نمازوں میں پڑھنے کے لیے دیا بلکہ قرآن تو اللہ نے تدبر کے لیے تفقر کے لیے دیا ہے کہ محمود کریں کہ اس قرآن پاک کے ذریعے سے خدا کے دینے کا مصد کیا ہے اس لیے مجھے دیلے احمد اللہ نے فرمایا کہ جو سور فاتحہ ہر کو نہ سمجھو قرآن کو نہیں سمجھ سکتا کہاں سمجھے ہم نے خلا سے بنیاز ہو آسمانی کتابیں لے کر یا نبیوں کو لے کر یا جدیع دماغ سے اپنے آپ کو نبیوں کی اولاد ہو کر بھی اگر روز سے بنیاز ہو تو اللہ تعالیٰ پر ان کو مسلمان نہیں بنی اسرائیل نہیں نبیوں کی اولاد نہیں آسمانی کتابوں کا ماننے والا نہیں بلکہ اپنا بڑھتا بھی نہیں رکھتا بلکہ ان کو گندہ بنا دیتا ہے اور اتنا گندہ بناتا ہے کہ گندے ہی کی وجہ ہوتی ہے اگر میں کوئی پڑھے مرز کا نام دوں تو آپ کے کراہیت پیدا ہوگی ہوگی کیوں بڑی بیماری کا نام دوں جسان کا نام دوں درونہ کا نام دوں کینسر کا نام دوں تو کراہیت پیدا ہوتی ہے کراہیت کا پیدا ہونا ضروری ہے کیوں کہ کراہیت پیدا ہوگی تو آدمی بچنے کی کوشش کرے گا اسی طریقے سے ہم نے صادقہ کے اندر اللبیوں کی حوالیں اور آسمانی کتابوں کے ماننے والے انہوں نے آسمانی کتابوں اور انبیاء کو تو لے لیا لیکن رب سے بلیاز ہوگئے وہ تو بالخدا نے کہا کہ ان کو ہم نے مغصوبی علیہی مہا بنا دیا لعبتی بنا دیا کہ تم پناہ ماندو اور مان کر خاموش مت ہو جاؤ بلکہ ہر مسلی کے لیے جب پانت پاک کی غریل مغصوبی علیہی برقالیم اگر امام پڑھے تو اتنی آباس سے توک ہے نہیں اب اس کے بعد میں کونسی صورت پڑھنا ادھر چلا گیا بھاگیا نماز پڑھا بڑھا آئیے نماز پڑھا امام بھی اگر یہ پڑھ کر اب کونسی صورت پڑھنا ادھر اگر چلا گیا تو اس کی نماز ناقص ہو جائے گی وہاں پر آمیم کو سنے اور آمیم کو کہے انفرادی طور پر اپنے کاروں کو سنا آئے امام تو اس وقت میں پڑھنے وعدہ مسئلیوں کے لیے آمیم کہنا ہے نہیں تو بھی پھڑھا آئے تو بھی پھڑھا ہو گیا ہے وہاں پر آمیم کا مطلب کیا ہے کیا اللہ تو ہماری حفاظت فرما اپنی نماز ادا فرما یہ آمیم کا مطلب ہے آمیم کتنی اہم چیز ہے آنا کے نماز اور عبادت اللہ کے عبادت اس میں اپنے غرض کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اتنا آئے ہم ہے کہ تم مانگو اگر اس سے نماز کی حالت پر کہ آمیم آمیم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہم کو امان عطا فرما ہماری حفاظت فرما کس بات سے کہ جن کو تمہیں کتابیں بھی عطا کی تھی جن کو تمہیں انبیاء بھی عطا کی کہ آسمانی کتابیں بھی تمہیں عطا کی لیکن وہ تُس سے بے نیاز ہونے تُس سے بے نیاز ہونے کتابیں یہ کہ اللہ کے کلام کو کلام مانے لیکن اللہ کی نہ مانے یہ ہے بنیازی کا مطلب تولہ تو انجیل اور زبور کے در میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ موسیٰ کی قوم موسیٰ علیہ السلام کو مانو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسیٰ علیہ السلام کو مانو لیکن اس میں یہ بات نہیں فرمائی ان نبیوں کے ذریعے یہ بات فرمائی تھی کہ میں کائنات کی خرقت اپنے محبوب کے صدقے میں کیا ہوں نبوت کا سلسلہ بھی اپنے محبوب کے صدقے میں چلا رہا ہوں اور اس نبی کی نبوت کو بھی تمہیں ماننا پڑے گا دعالیمان دی گئی تھی میرے آقا کی میرے آقا کی رسالت کی اور میرے آقا کی محبت کی یہ رب کا کانسف تھا رب کی ماننا تھا رب کو مانیں لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت کے لیے اور عمدوں نے مصطفیٰ کو نئی مانا تو رب کو نئی ماننا قرآن دیا گیا آج مسلمان بھی اور اب بھی اپنی زندگیوں پر دور کریں کہ مانا شمار بھی یا اہی دن السراط المستقیم مانوں میں ہیں یا موصوب علیہی مانوں میں ہیں موصوب علیہی مانوں کے اندر مانے تبقیر یہ ہے کہ رب کو تو مانے مدر رب کی نہ مانے ہیں گناہ نہ مانا مدر رب کی کتنی مانے ہیں کیا رب نے اپنے بہبور سے ڈھوک کر اپنی سانسوں سے زیادہ محبت کے کرنے کا حکم قرآن پاک میں نہیں دیا اپنی زندگی کے ہر عامل میں میرے آقا کی غلامی کا حکم اللہ نے نہیں دیا اہل بیس سے محبت اور موتد کا حکم اللہ نے قرآن مجید کی طرف نہیں دیا آل رسول سے حسمت اور محبت کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں نہیں دیا فرق کو جانو لائٹ لے لوگے پھوکر کھاکر گروں میں ایسے گریں گے کہ محصوبی علیہ ان کے اندر میں چمار کر دے گا خدا بندہ بھی واقعی نہیں رہ گا بلکہ تجھے کردہ بنا دے گا خدا ہو تیرے ہاتھ میں قرآن ہو تیرے ہاتھ میں دین کے چھڑ لے اور ہو تیرے پاس بڑی بڑی تقریل اور تحریلیں لیکن خدا پھر اپنے بندوں میں بھی اس کو نہیں رکھے گا اس کو پھر گردوں میں داخل کر دے گا اور اس گروہ کے درے پہنچا لے گا جس پر خدا نے حکم دیا اور افسوس ہماری ذاتوں پر ہر رکعہ کی نماز کے در میں ہم غیر الموظوم یا علیہی پر قرآن لیل پڑھ کر آمین کہتے ہیں لیکن آمین کے رمز سے ہم نہ واپنے ہیں اور میں سمجھا جاتا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے آمین اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ اپنے آم کو سفانے والا بن جائے گا ان طوروں نے اللہ کو مانا تھا لیکن اپنی برزی کی خداف میں جہاں اللہ کی ماننے کی بات آئی اللہ ہم دجھے مانتے ہیں ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں ہم طورہ کو مانتے ہیں انجیل کو مانتے ہیں آج بھی یہودی طورہ کو مانتے کر نہیں مانتے مساء علیہ السلام کو مانتے کر نہیں مانتے سلیمان علیہ السلام کو مانتے کر نہیں مانتے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کر نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں انجیل کو مانتے ہیں لیکن کیا کہو گیا آپ انجیل کو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے ان کی نہیں ماننے کا مطر کیوں نہیں مانتے توہاں ان کے اپنے امم نے مزاج ہونا دیا کہ اگر انجیل کی مانے اور انجیل کے نازل کرنے والے روح کی معنی ہماری پرسی نہیں چلے گی اس لئے کہ وہاں پر غلامی مصطفیٰ کا حکم ہے ایسے ہی یہ جرم آگرام توپر قدر بھی صدیق کے در میں ہم لوگوں سے ہو رہا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو مانتے ہیں شریعت کو مانتے ہیں لیکن رب نے فرمایا کہ اس نظام کے در میں تم اپنے کو میرا محتاج مانو اور مجھ سے مانو اور مجھ سے مانو اور جو مجھ سے بے نیاز ہو جائے پھر میں کسی بندے کو بندہ نہیں رکھتا بلکہ گندہ بنا دیتا ہوں سبیر مانی با اب خود ہمانے نسان تھی آپ کو دیگر تحوان کی اور یہ اقرام علیہ السلام کی امتوں کی کہ یہی کیس آج عمومی طور پر ہمارا بنا ہوا نہیں ہے ایک طرح کا رسل بے نیازی ادارت کے لیے صحیح آپ کے لیے دیت کے لیے بے رب سے مانو رب سے مانو کی حضرت ہے ہم مسرس سے مانتے جواز سے مانتے جعالیم کو مانتے تفصیل کو مانتے اور وہ مخصر کو مانتے وہ محدث کو مانتے بھیر کو مانتے مریدوں کو مانتے ہیں رب کی طرف میں نظری نہیں ہے دیکھیں رب کی طرف کبھی ہے دل کی بہتاری کے سامنے رنگ کے سامنے گناسوں کو بہانہ آنکھیں دھرک اندر میں یا اللہ مجھے ہدایت کے راستے پر چنا اور ہدایت تک پہنچا مجھے بے نیاز ہے یہ تو جو جس راستے پر چنا ورسوسی کو سمجھنا ہے کہ یہی حق ہے اللہ سے ماننے کا روح امالا قدر ہو چکا آدھی گمراہیت ہمارے در میں آ چکی ہے جب بھی نماز پر ہوئی دل السلام کو مستقیل تو دل سے آواز نکلے کہ مولا ہم تیرے مہتاج ہے تو ہم کو سیدھے راستے پر چنا بیر نہیں چنا سکتا فستاد نہیں چنا سکتا مسئلہ کوئی جوانت ہو سکتا اپنے خرص کی وجہ سے ہمیں گبرا کر دے یا ہمارا نفس ہمارا شیطان ہمیں حق کے راستے تر پہتا دے یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں تو ہم کو سیدھے راستے پر چنا ہر آن رد کے ساتھ میں ہمارا تعلق تمہارے طلب کا طائب رہنا چاہیے تو ہم رد کے بندے ہیں جب رد کے بندے بندے ہیں تو پھر رب ان بندوں کو کہتا ہے میرے بندوں پیار سے کہتا ہے سنتر مہوں سے زیادہ محبت رکھنے مانا وہ رب اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تم گبرا ہو جو تو تیگر مکر ہو میں چاہنم تمہارے لیے نہیں بنایا میں پہلا کیا ہوں میں تم سے سنتر مہوں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں تمہیں ناکرام کروں گا اس سے دیسی رہبتوں سے تم ممین کرتے ہو میں نے تو چاہنم ان کے لیے بنائی محصوبی آلی ہماموں کے لیے کہ جو مجھ سے کٹ گئے اور میری مرضی سے کٹ گئے اور اپنی نفسانیت کی وجہ سے اپنے قائشات کی وجہ سے انہوں نے اپنے روح کو موڑ لیا ان کے لیے چاہنم ہے اگر تمہیں بندے بن کر مجھ سے اگر مانتے ہو تو پھر مجھ کو تم سنتر مہوں سے زیادہ محبت کرنے والا میں محسوس کرو گے میں تمہاری دستگیری کرتا ہوں اہی دن السرات المستقیم یہ مہتاج مجھز بندہ یہ آجزی اور نجاجت کے ساتھ میں روح کے ساتھ میں کہاں ہیں اللہ کے ساتھ میں ہورا معاملہ بیوی کے ساتھ میں معاملہ ہے بچوں کے ساتھ میں ہیں ناکی پوتی کے ساتھ میں ہیں دوستوں کے ساتھ میں ہیں ملازموں کے ساتھ میں ہیں ملے و ملسیوں کے ساتھ میں ہیں اور دنیا کے تھکے رباز لوگوں کے ساتھ میں ہورا معاملہ ہے لیکن اللہ کے ساتھ مانگنا کہاں ہے کبھی ماتے کرتے ہیں اللہ سے ہم نے کبھی رب مانا ہے اس کو کبھی دل لگایا ہے اس کے ساتھ میں اور کبھی ہم تو اس کے ساتھ میں بھارا کرنے کو سوچا ہے اللہ تعالیٰ کو پانا ہے فرماتا ہے کہ جو مجھ سے ملنے سے عراض کرے تو اس سے عراض کرتا ہوں جو میرے ملنے کو مشطاق ہو وہ اس سے ملاقات کا عشتیا کرتا ہوں رب کے ساتھ میں کتنے گمرا ہے نماز ہی پڑھتے ہیں تو جلدی اور اجرت کے اندر میں کہ اللہ بولی ہے صورت ہے نماز کی ملکت اور جلدی فارج کر جیسے لے پر یہ چاہتا ہے کہ میرا کام کسی طرح سے پورا بڑھا اور مسلوری مجھے بین جائے میں نماز پڑھے سی لئے دوں کہ تمہیں جلد دیرا پڑھے گا اس کے لئے لے روٹر بٹر کی نماز اور بلکل رامنے کی چکر میں رہتا آئیے آجان کا اپنی امت کی دوبرا ہو چکی ہے پورا نماز ہی اپنی ذاتوں پر لیجئے کہ جمعہ کے بعد میں دیکھئے دو رکعہ کے جمعہ میں جتنے لوگ رہتے ہیں سناب کے پھرنے کے بعد میں کتنے لوگ موجود رہتے ہیں کیا ان کو آگے کے نماز کی ضرورت نہیں ہے اگر کیا خدا نقل ان کو عذاب دے دے کہ فرض جو قرض کے لئے تم پڑھ چکے ہو یا تمہیں آقا کا کنمہ پڑھنے والے نہیں ہو کیا ان کی سنت سمت کر سنت کو علاوی کر رہے ہو اگر نکلتے نکلتے ہر ایک کو پھوکر لگے اور شروع ہو جائے اور خدا میرے عذاب دے گا شروع کر دے لکھوہ مارنا کا شروع کر دے خدا کو تو خدرت ہے اس بات کے اوپر مگر خدا مجھوڑ نہیں کرتا اور یہ خدا یہ چاہتا ہے کہ میں ہو کہ محبت میرے بندوں میرے عبادت کرو تو اتمنان کے ساتھ میں کرو محبت کے ساتھ میں کرو عبادت کو اتمنان کے ساتھ میں کیا کرو ورنان جی براہیت پر آجب یہ کہ آنے والے نہیں ان کا تو چھوڑ دیجئے لیکن جو آتے ہیں جوار کے اندر میں کونسی مزیر میں جلدی نماز ہوتی ہے اور کہاں پر جلدی ہو جاتا ہے اٹھو اور باپر بکلو ایسے جیسے چور آیا پولیس کے درگ کی وجہ سے پتلی گلی سے نکل جاتا ہے اور پھر بعض ایسے مکہ رکھنے ہوتے ہیں کہ آتے ہیں تو گاڑی پٹھا کر رکھتے ہیں کہ پٹھانے کی بھی نووت نہیں آنا گھنے ہیں وہ تو جس کو دھوکہ دے رہا ہے تو اچھا مو پٹھا کر گاڑی کا ادھر جائے گا کیا روز سے تم مو پٹھنا سکے گا بلکہ وہ خدا پر لگا لگا کرتا ہی موت سے تجھے اپنی درخ بھی کھیجے گا اس سے کہاں بھاگے گا تو کہاں جائے گا اس کو چھوڑ کر کہاں چھوڑ سکے گا تو عبادتوں کو چھٹ پٹ کرنا اور عبادتوں کے در میں سستی اور کہلیوں کو پت کرو بلکہ عبادت جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے عبادت سے یہ بچہ ایک انسان عبد بنتا ہے اور بندہ بنتا ہے اگر وہ عبادت کی نہیں تو پھر بندہ نہیں ہے بلکہ خدا کی نظر میں بندہ ہے اور گندہ پھر اللہ تعالیٰ نے گندگی کی پاکی جہنمت کو بلایا ہے وہاں دعفی کرے گا لے جاؤ گندگی کو کیا آپ نے کھر کے در میں یہ کمرے پہ بھی یہ تر کی ششیت رکھو گے مخلوق اور پادام پہ رکھو کیسے جا کر لیکن کوئی سا بدنسید دکھا آپ کو کہ جو اپنے دیوان خانے کے اندر میں ایک ششیت خزرے کی بھی رکھتے میرے اولان کا خزرہ اور پہخانہ اس کے لیے وہیں لکھاؤ رکھے گا کمرے میں بلکہ سارے کمروں کے اندر میں اگر بات روڑ ہوں گے بھی اس کا کرنکشن دے کر ایک تاکی بنائے گا کہ یہ نموسیت والی بدبول والی چیز ایک تاکی میں رہے گی ہر چلہ نہیں رہے گی ایسے ہی اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کے در میں سے جو بندے نہیں ہوتے بندے ہونے کی قابل نہیں ہوتے ان گندوں کو جمع کرے گا اور جمع کیے جانے کا مقام چاہتے ہیں وہ چاہتنا میں جہاں گے اس زندی تاکی کے در میں بنوگے اس تاکی کے گدے کینے اس کے لئے بندے بننے کے لئے ضروری ہے کہ عبادت کے راستے سے معریفت کے راستے سے اللہ کے ذکر کے راستے سے اس کے محبوب اور درود اور سلام کے راستے سے نوافل کے ذریعے سے عبادتوں کے ذریعے سے خوش اور خوزوں کے ذریعے سے لمبے رکو اور لمبے سجدوں کے ذریعے سے رات کی تناہیوں کے عبادتوں کے ذریعے سے بندے بڑو بندے بڑو بندے بڑو تاکہ تم گندے بڑ کا جہنم میں نہ جاؤ بین العبدی و بین کفر تکسرہ توکم اقارہ علیہ السلام انسان میں بین العبدی و بین کفر کافر میں اور بندے میں فرق صرف نماز کے چھوڑنے کانے نماز اچھو ہو جائے اچھا جو نماز ہے چھوڑ جائے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو فرض پڑھتے نہیں جمعہ کو جمعہ پڑھتے وہ نہیں ہے نماز کو چھوڑنے والا نماز کو چھوڑنے سے براد یہ ہے کہ نماز میں صرف چھوڑی کریں گے چھوڑی پہلی بلی چیز ہے در وہ ابھی چھوڑی نماز کی چھوڑی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کی چھوڑی کیا ہے کہ رکو صحیح کرے تو سجدہ صحیح نہیں سجدہ صحیح نہیں تو رکو صحیح نہیں یہ نماز کا چھوڑ رہی ہے ارے بھگا کوئی چھوڑ ہے تو مارشنگ کے دب عصد کی نگاہ سے دیکھے گا اس کو یہ بہتا چھوڑے ذرا بچو اس سے اس کی صحبت میں مت رہو اس کو بچوڑوں اپنی صحبت میں مت رکھو چھوڑ صلیفہ کتنا بڑا ہے وہ جو نماز کا چھوڑ جس کو میرے آقا نہیں فرمایا نماز کا چھوڑ کون ہے کہ جس کا رکو برامل ہے تو سجدہ نہیں سجدہ برامل ہے تو رکو نہیں اور نماز بوجھ سمد کر پرانہ آرہے اور نماز کا جب اس کا دل میں ہیلت رہا ہے نماز آجیسی کے لئے بھی ہی ہے نمازوں کو چھوڑنے والا تو خود رو ہے یا جو نمازوں کو چھوڑنے والا خدا کی لذت کرنے میں تو بادر کا آدمی ہے لیکن نمازوں کا چھوڑ ہو ہے جو مسجدوں میں آنے والا اور نمازوں میں سے چھوڑی کرنے والا کیونکہ پہچان ہم بندے ہیں اس لیے کہ کوئی نماز ہماری نہ چھوڑے قضا بھی اگر آدھا ہو جائے تو بدا کرنے کی کوشش کرے موت کا کوئی بروسہ نہیں زندگی کا کوئی بروسہ نہیں اس کے لئے کسی نماز کے قرض کو اپنے پر بوجھ مت رکھو کب یہ قضا بھی ہو جائے تو کھانے سے پہلے سونے سے پہلے علاج سے پہلے اس قرض تھی ادا کرنے پہلے فرنس کو ادا کرنے نماز کو نہ چھوڑو اس لیے کہ بندگی کی پہچانے جو نماز چھوڑے اسلام اس کا کوئی حصہ نہیں کوئی حصہ نہیں ہم اہل طریقہ کے دماغہ رہے ہیں کمراہ ہو گیا کہاں کا اہل طریقہ دے تو اہل طریقہ دنیا ہے کہ شیطان ہے نماز رہنبیہ کی رونت ہے اور بندے کی پہچان ہے اور پھر خشو اور خشو والی نماز اتمنان کی نماز یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے اس لئے حضور پینا نبیر عصر حضرت السلگیر حضرت رجوان جن کے نسبت کی مہنفی پر ہماراں یہاں پر جمع ہوئے ہیں نماز کا شطف اور عبدیت کا یہ آنہ درجہ کہ چالیس سال تک عشاء کی عوضور سے فجر کی نماز پڑھئی ہے آپ عشاء کے وضو سے پر ہمارے عشاء کے بعد کی دور کا نفیلیہ ہم کو بوجھ ملتا ہے حق ہے ہم کو قادری کہنے کا غوث پا کے غرام کہنے کا حق ہے نماز میں کٹوٹی کرنے والے چھوڑے ہیں ہم نے اپنے آپ کو قادری کہنے ہیں حق نہیں ہے ہمارے لئے تو اُلٹا ہمارے لئے جن کر ایک ذات تر قابل بن جائے گا کہ تم ہمارے اولیاء کا نام لے کر اولیاء کی زندگی سے تمہارے لکھوں تم نے پھیل لیا حضور پیان امیر غصر حاصل کے زندگی کے چالیس سال ایسے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ نے ادا کیا کیسا وہ رات کا دیا رات کی کیسے ڑی عبادت اور کیسے وہ رب کے ساتھ ماننا اور مل مانا اور کیسے رب کے ساتھ نے بات کرنا اور یوں عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ بیچارے جو سمجھ میں نہیں آتا آپ کو تو چھوڑنا ایک بہن طور ایک ہمارے قصدادی چھوڑیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اللہ علیہ وسلم ہم ایٹ یا نائنٹ میں تھے ہائی سکول کے اندر میں بحث کرنا شروع کیا ہوں نہیں تو اللہ کہ جھوڑے جھوڑے باقیات کہ شاہ کے وضو سے چالیس ساتھ تک فجر کی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں میں نے کہاں کیا قصداد ہے لیکن سائنس کے اصداد ہے جذیس بڑھائی ہے آپ ایک معاملات قدر میں مصورت نہیں ہیں تو خاموخہ کے بیس کیوں کرتے ہیں دو کنابیں کسی مصطب اور جواب کی پڑھنے کے اپنے آپ پر آلی مصطب پر ہوئے یہ ذوق کی اور ذاتے کی بات ہے نہیں عقل کی بات تو ہینا کیسا ہو سکتا چالیس سامت اشاہ کے وضوح سے فتن کی نماز اور کیسا پڑھے ہوں گے کیسا پڑھے ہوں گے اب کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہے تو ذرا کس دوانے قدر میں جوانی کے عمر مزار زیادہ اچھی جوڑا بھی تھا میں جو جیسا سوال کرتا ویسے جواب دینا میرا مزاج تھا میرا مزار یہ عشاء کے وضوح سے فجر کی نماز پڑھنا ہم کو سمجھ میں نہیں آرہا تو ان سے پوچھو پتے کھلنے والوں سے ارے مجھے کوئر آگے تو پتے کھلنے والوں سے ارے مجھے کوئر آگے تو پتے کھلنے والوں سے ارے تم کو نہیں ہونا مجھ سمجھو کب بیٹھتے ہیں کب وہ سوہ آوریا کی پتا نہیں چلتا جب پتے کھلنے والوں کے پتا نہیں چل سکتا اور ان کا ضرور ہے تو کیوں ملی اٹھا دے حسن آزم کی ذات پر اور آوریا کی ذاتوں پر وہاں اس ماجھے کو اٹھے کو اور اپنے گناہ کا اطرار کرو کہ ہم ترے آوریا کو سمجھ نہیں سکتے تو پتے کھلنے والوں سمجھ سکتا ہے ٹکے کھلے کے سبق کو سمجھ گیا نہیں اطرار اسمت کرو لیکن یہ تم کو معلوم ہی نہیں ہن اولیاء کی ذات کیا ہے ان کے غلام بنتے ان کے سلسلے کے مرین ہوتے یا ان سے محبت کرتے یا ان کے نزبتوں کی محفیلوں میں جاتے ہیں دب تو کم از کم پتا چلتا ہوں لیکن استاد ہے بے ادمی ماس ہے لیکن اس سے آگے بات کر دی تو فورا ہم نے پھر یہ بھی کہا تاکہ سمجھ میں آگا ہے اعتراض براہ ہے اعتراض نہیں ہونا اولیاء کی ذاتوں پر اعتراض پواست اولیاء ہے کہ وہ اللہ پر اعتراض ہو جاتا ہے اس لیے عقید حق یہ ہے کہ کرامتون اولیاء خطیب خدوئی کے در جمعہ میں کہتا ہے عقیدہ آئی ہے کہ اولیاء کی کرامت حق ہے اب اولیاء کچھ ماننے والا نہیں ہے گمرہ کا بچہ شیطان کا بچہ درجال کی عورا اولیاء کوئی نہیں ماننے والا اولیاء کی کرامتیں وہ کیا مانے گا گاپ کو ادوری کھایا تو بخار کر ہوتا بھروسہ کر لے تھا ماں پر لیکن اولیاء کے ہاتھ پڑیا وہ کیسا ہوتا پوچھتا گاپ کوئی گھولی پر بھروسہ اولیاء کی کرامت اور پارک پر کیسا کیوں کہ اس کا وزاکی نہیں رہا پچھونوں کی تربیت نہیں رہی اور ایمان اندر میں ہی نہیں اندرہ ہے تو کہاں سبب میں آئے گا کیوں اولیاء کی کرامتوں کا انکار اولیاء کی کرامت کا ذات ہی تصرف نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کا تصرف ہوتا ہے کسی ولی نے اپنی کرامت کو اپنی کرامت نہیں کہا بلکہ وہ یہی کہا کہ اللہ نے میرے بات پر یہ کروایا ہے تو اگر اس کا انکار کرو تو تم اللہ پر اعتراض کر رہے ہو ہو کہ اللہ تمہیں بات پر کیسے کرا سکتا اب لڑو اللہ سے کام پہنچے رہے ہو اولیاء کی کرامتوں کا انکار اولیاء کی ذاتوں کا انکار اندہ کی ذات اور انکار پر پہنچانا ہے یہ آدمی کو اس لئے قبلاغیت کا میم گیٹ ہے اولیاء کے نظاموں کا انکار یہ کیا ہے پر ہر پر غوث وآسک کے نسبت کی محثلے اور یہ کیا ہے کیا نہیں شریف اور یہ کیا ہے پر نماز کی نسبت کی محثلے اور کیا ہے نیناب کی محثلے نمازوں سے بس کہا ہم خاموش رہت اپنی ایمان کی حفاظت کر لے احتراز کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ خدا ترے دل سے ایمان اسلام کو کیچ کر منافق تک ڈال دے گا اور پھر اس گھڑے میں پہنچائے گا جہاں پر موصوب یادی پہنچاتا ہے اس لئے تیری نماز میں تیرے پر واجب کیا گیا کہ تو اللہ سے مانگ اس بات کو کئی دن اس رب میں موتاج ہوں اللہ اپنی ہدایت کے معاملے دے گی دنیا کے معاملات اللہ سے بے نیاز ہونا کافی بناتا ہے تو پھر اپنی ہدایت اور اپنے لئے حق کی راہ کے اندر میں اللہ سے بے نیاز ہو جاتا اب اللہ کی طرف میں جو توجہ ہے نہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے کہیں وہ ہدایت دے نہ ہدایت نہیں ہے اپنے پاس قرآن نہیں ہے شریعت نہیں ہے مولانا نہیں ہے مسلک نہیں ہے پیر نہیں ہے جہاں نہیں ہے کڑ گیا ہے یہ اتنا سے اور چھو گیا ہے کدر اس کے رسالی گلاہیت کا امت کے اندر میں اور پھر ایسے جو روز سے کر جائے اپنی ہدایت کے معاملے میں بنی اسرائیل پر عیسائی بھی ہدایت کی آفتہ ہوتے اگر وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے اور جو بنی اسرائیل جو عیسائی اللہ سے جڑے رہے خدا کی قسم اللہ رب و تعالی نے انہیں ہدایت کی آفتہ بنایا میرے آقا اس دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے لیکن بہت سے عیسائیوں نے میرے آقا پر ایمان لانے کی تصدیق کر کے اس دنیا سے پردار رہے ہیں ایمان دیا میں جو کہ تورا تو انجیر و زمور کو لے کر اللہ سے جڑے رہے ہیں اللہ سے کٹے نہیں آج مسلمان قرآن لے کر اللہ سے کٹ جائے مجھے کیا ضرورت ہے اللہ سے ہدایت ماننے کی میرے یہ تو کافروں میں تفسیر پڑھنے والا ہوں میں تو بیان کرنے والا ہوں اور میں تو آنیم اور ہفتی ہوں میں تو پیر ہوں اور میں تو مقرر ہوں اور میں تو ناکھ پڑھنے والا ہوں اللہ سے بریاز مت ہو بلکہ اپنے اصل قدس کے ساتھ میں اللہ کا بھی کاری من کر رہے کہ اللہ میں مہتاج ہوں کہ تو مجھے ہی دارت پر جنا اگر تیری نظر کر جائے گی اور تیری نظر کر جائے گی تو تو میرے کان کو پکڑ کر گمراہ کر دے گا تجھے کوئی روپنے والا نہیں تجھے سے کوئی بچانے والا نہیں اس لئے میرے بھاگے اور میرے دوستوں میرے بچوں یہ کانکانوں کے اندر میں رات و دن ذکر کیوں کیا جاتا ہے لا الہا اللہ محمد رسول اللہ 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 یہ ذکر کی وجہ سے کیوں ہوتی ہے تمہارے کھرام میں ذکر کیوں ہوتا ہے یہ ذکر کا نظام کیوں ہوتا ہے تاکہ تم حدد اس سے غافر نہ ہونے پاؤ ذکر کیوں کروائے جاتا ہے سمجھ میں نہیں آنا اگر سمجھ میں آ جائے گا تو ستمین عامل عباد کی نہیں بلکہ کوئی مسجد ذکر کے حلقوں سے قانی نہیں رہ سکتی اصل غزہ ہے ایمان بادوں کی ذکر کے حلقے لیکن مسجدوں میں کیا ملتا ہے بیان ملتا ہے تقریب ملتی ہے ناکے ملتی ہے تقریبیں ملتی ہے لیکن ذکر کہاں ہیں ہونا چاہیے ہر مسجد کے اندر میں ہر مسجد میں تاکہ ان کو روحانی غزہ ملے مسلمان کو وہ مسجد کا حام ہے جہاں پر مسلمان کو روحانی غزہ ملے وہاں پر ذکر کے حلقے ہونے چاہیے اور ہر نماز کے بعد پر ذکر ہونا چاہیے تمہیں بسوئے تو نہیں ہیں لیکن جہاں پر ذکر ہوتا ہے تو زب کے ساتھ میں آ سکتی ہو جب تک یہ مسجد کی بنیاد جب سے قائم کی ہے لیکن حمد و لیکن شکر ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ یہاں پر ذکر بل جہر نہ ہوتا ہو اس کے لئے روحانی غزہ ملے کے بعد ذکر کے مجلس ہوتی ہے آیا کیجئے اور بھی یہی قبولیت ہوگی کیونکہ روحان کے ساتھ میں تعلق قائم رہے گا اور روحان تلکو ہدایت کے ساتھ میں چلاتا رہے گا ورنہ تم اگر روح سے بے نیاز ہو جاؤ گے نہیں میرے لیے میرا کل کافی ہے نا میرے لیے میرا مسلم میری جماعت میری کتاب اور میری لان کتاب میری کالی کتاب میری کنا روح سے کتا کتابوں کی طرف میں چلا ہے یہ کتابیں تو تجھے پہنچائیں گے وہاں پر روح سے بے نیاز کر دے گی تو پھر روح نانا سوٹا تجھے گمرا کر دے گا اس لئے ہر حال کے در میں روح کے مہتا جاؤں ہیں دنیا کے معاملات میں اگر روح سے بے نیاز ہو تو قاضی بنتا ہے آدمی اور اپنی ہدایت کے معاملات کے در میں نہیں ہم کو علم ہے نا ہم علم ہے نا ہم حافظ ہے نا پیر ہے نا ہم میان کرنے والے نا ہم کتاب پڑے گے نا ہم جاہل نہیں ہیں نا یہ تیری روح سے بے نیازی تجھے کافروں سے زیادہ بتر مخصوبی آلے ہی مہتا سوالین کے در میں ناقل کر دے گی کوکٹر پہنچنے کے قابل ہوگا پھر تجھے مناسب بنا دیا جائے گا اور مناسب کون ہے کہ کافر اور مشکلوں سے پہلے جاہلے میں ناقل کیا جائے گا جو روح سے اپنی ہدایت کے بارے میں روح سے بے نیاز ہوا یا اللہ ہم کو اپنی ہدایت کے ساتھ آخری سانس تجھے رکھ ہم تیرے معتاج کر یا اللہ اگر دن اصرات المستقیم جب بندہ اللہ کے سامنے اپنی احتیاط کو رکھ کر بے بز بن کر کہتا ہے یا اللہ نا میرہیم نا میرہ آمن میں تو تیرے حالے بائیس سے کمزور اڑا کر بندے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے چھولے پہ چھولانے کے لئے چھولے پہ ڈالتا ہے کہوں سے چھولے پہ کمزور بچے کو اللہ ربازجارہ کہتا ہے کہ جو بندہ میرا بند کا اپنے کو مہتاج میرا سمجھے تو پھر میں اس کو چھولے پہ ڈالتا ہوں کون س چھولے پہ چہاں اولیاء کے چھولے میں نسبتوں کے چھولے میں قادری چھولے میں جشتی چھولے میں سہوٹی چھولے میں مرسامی چھولے میں نشدنی چھولے کے اندر میں یہ چھولے ہے رب کی طرف سے سرادلزین اپنی حمدہ انے ان کے راستے پر ان کے چھولوں میں جاؤ میں تم کو حوالے کرتا ہوں غسل عظم کے میں تمہیں حوالے کرتا ہوں غریب نماز کے میں تمہیں ہمارے کرتا ہوں مصرح میرے پاک کے میں تمہیں ہمارے کرتا ہوں میں ہوا الہی نظام الدین آوریہ کے جھولے پہ چھوڑے جا کر پھر کیسے جھولے پہ چھوڑے ان کے جھولے پہ چھوڑے جاؤں اپنے پیچھے چھوڑے جاؤں پھر کیا کرے گا اللہ حبارت و تعالیہ غریل موظومی علیہم ولداللین میں بچا لوں گا تم نے جہنم کے کھٹے پہ جانے سے میں بچا لوں گا تمہیں جہنم کے کھٹے پہ گندگی میں گندوں کے جانے کے مقام سے میں بچا لوں گا تمہیں اللہ نے راستہ بھی بتا دیا اور اس کے ساتھ میری نام بھی بتا دیا اور بتا دیا کہ اس کے اوپر میری دو سے معاملہ ہوگا کہ میں تمہیں بچا لوں گا تو اب بولو ہم کو کوئی نہ کوئی سلسلے سے بابستہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے کسی نہ کسی اوریا کی محطر کو دل کی حقیلے کے ساتھ میں ایک ولی ایسے ہیں کہ جن سے سچے دل کے ساتھ نے محطت محطت دل کے ساتھ میں سچے دل کے ساتھ میں اگر محطت اگر قائم ہو جائے تو وہ ایک ذات ایسی ہے جو یہ فرماتے ہیں کہ جو سچے دل کے ساتھ اس سے اگر محطت کرے گا تو میں اس کو کمراہ پرنے نہیں دوں گا بغیر کرنے کے موت اتا نہیں کروں گا اگر اس کی دستگیری کروں گا اور وہ ذات جو ساری امت کو یہ آفرتی ہے وہ صرف ایک ذات ہے وہ پیرانے پیر حسن عاظم دستگیر رحمت وزمان کی ذات ہے کہ اس سے جو محطت کرنے والا ہوگا وہ اللہ نہ مراد نہیں ہوگا میں اس کو مراد تک پہنچاؤں گا اس کے زندگی میں توبہ کروا دوں گا اور اس کے زندگی کے در میں کوئی نقعی کامل پیر اس کو حنا تروا دوں گا اور کچھ نظمت اس کو آسید ہو جائے گی وہ پیرانے پیر کی ذات ہے جو مریت نہیں ہوئے پیرانے پیر حسن عاظم کی محبت اپنے دل کے ایک جز میں داقل کر لو کہہ دو کہ ہم سے ضرور ہوا اپنی اولاد سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ یا پیرانے پیر حسن عاظم ہاں آپ سے محبت کرتے ہیں محبت ہے پیرانے پیر تمہارے یہ ہنگ کے راستے کو کھولے گی اور جو پیرانے پیر کی محبت کا راستہ اختیار کرے ہیں محبت میں اس کو وہی لوگیں گے یہ پہنچائیں گے کسی صحیح پیر کے پاس پہنچائیں گے پہنچائیں گے پہنچائیں گے کیوں گھوڑ میں جو بچہ اس بچے کی طرف پر درشت کرنے چلانہ سکھائیں گے چلانہ سکھائیں گے یا خلی گھوڑ میں اٹھائیں گے اس کا اپاہی جب کولیوں کا مریض بنائیں گے چلانہ سکھائیں گے اس کو اگر بھیگ مانے غسن عاظم سے ہم تمہارے محبت کرے والے ہم تمہارے غلام ہیں تو پیرانہ پیر غسن عاظم پھر اس کو کامل اچھے پیر کے پاس پہنچائیں گے پھر اس کو اور لیا کے جھولے میں چھناتے ہوئے فعادہ فرمت پاک کر یہ ہے کہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو میں موظومی علیہ والے راستے سے بچاؤں گا اور ان کو عیدہ کی آفتہ راستے پر چراؤں گا ان کو جنر میں پہنچاؤں گا جہانب سے بچاؤں گا یہ حضرت پیر غسن عاظم کا آخر کے ساری امت کے لیے اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے جاہے کسی مسئلے کو جمع کر کرو نہ ہو لیکن پیرانہ پیر غسن عاظم کی محبت کا بیچ اس کے دل میں ڈال دو اور بیچ رہنے کا مطلب کیا ہوگا کہ سارے مسلمان آکر تو خانقہ محمدی کے در میں بیانوں کو نہیں سنیں گے ان مجرسوں کو نہیں سنیں گے پھر کیا ہے تو انفادی طور پر بھی کوشش یہ کرو کہ حضرت پیر غسن عاظم کی نسبت اس کو ان کی محبت حاصل ہو جائے یہ آفر سے پیرانہ پیر غسن عاظم نے انہا فرما لیا کام آ جائے گی اس کے اولیاء کی نسبتیں ظاہر نہیں ہوتی اللہ حبار و تعالی اپنے دوستوں کی نسبتوں کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ ہیلہ بنا کر ان کی نجاب کیونکہ مفرد کے فیصلے فرما لیتا ہے جوہاں جو حضرت پیر غسن عاظم نسبت سگیر ہے مدرزوان کا ایک مرید تھا مخلص مرید لیکن باپ جنا بلیالیس نمبر تھا ادھر ادھر کوئی گھڑا باگنے مالا تھا اب یہ مرید مخلص جب بھی موت کا ملتا اپنے پیر کی خدمت پیرانے پیر کی بارگاہ کے اندر میں آجاتا بہتر شریف کے اندر میں پڑھا کر رہتا اور جیسے احساس ہو جائے ادھر کے باپ پرندازہ ہوا فورا نکل کر چل جاتا دل میں مدار تھا کہ آخر میرا باپ بھی کسی نہ کسی طریقے سے سلسلے میں داخل ہو جائے اگر یہ فکر نہیں ہے تو وہ ہم دو ہم اپنے خاندانوں کے لئے ظالم ہیں ابھی اپنے لئے نہ ہو تو اپنی ذات کے لئے ظالم ہیں چنان سے اس بات پر اتقال ہوا حضرت پیر غسن آسا یہ بارگاہ کے اندر میں آیا اور آگر کہا کہ میرے واحد کے اندر پار ہو گیا پیرانے پیر نہ کھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی لاستہ نکالے کیوں کہ وہ تو جانتے ہیں پیرانے پیر غسن آسا تصویر احمد اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کو عیلم آتا فرمایا کہ وہ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں ایک طرف تو جہنمی نظر آتے ہیں کم سی طرف میں دیکھتا ہوں تو جنتی مجھے نظر آ جاتے ہیں اگر کسی پر میری نظر پڑھ جاتی ہے تو میں اس کی تقدیر کو پڑھ لیتا ہوں کہ مزلی چاہنمی ہے کہ جنتی ہے یہ پیرانے پیر کا مقام ہے مرید کا باپ دو تین دن کے بعد نے وہ مرید آیا اور آخر کہا کہ آخر بڑا پریشان ردے بھی آیا حضرت کے حضرت میں پیرانے پیر کی بارگاہ میں اور آخر ارز کیا کیا بیٹھ ہے کہ آپ کیوں بہت پریشان ہیں تکاہ کے سرکار بڑا علم نام معاملہ ہوا اپنے خواب میں نے دیکھا کہ میرا پاپ دہتے ہوئے انداروں سے انچیخیں مانتے چلاتے ہوئے میرا نام لیا اور کہا کہ بھئی بھئی مسیبت میں کہ میں جہنم کے آر میں چر رہا ہوں اور بھئی بھئی پریشان ہو کیا کرو کہ کوئی نکلنے کی کوئی صورت مجھے نظر نہیں آتی تو پیرانے پیر غصر عظم دستگیر حضرت عزمان نے فرمایا کہ وہ ہمارا مرید تھا گہنے لگا بیٹھا کہ مرید کیا حضرت وہ تو آپ نے مخارف گئی ہو جاتے ہیں وہاں پر کیا کرتے ہیں چاہتا ہے کہ دوسری مصدر پیانا جی چاہتا ہے مسیدن خصیلہ سے آگی ہے وہ تو آنی مرافض ہے نہ مجھا ہوں ہر زبانی کے قبل رہے ایسے لو اب رہیں گے قیامت تر اولیاء رہیں گے اطرح سے اولیاء کی مخارفت بھی رہیں گے اولیاء کا نظام رہے تو اس نظام کی مخارفت کرنے والی بھی رہیں گے جہاں دن ہے وہاں رات ہے آپ یہ چاہو کہ رات ہی رات رہے تو نہیں ہو سکتا اور دن ہی دن پہو تو نہیں ہو سکتا ایسے ہی ویلارت کے ساتھ میں قرآن مجید اللہ نے فرمایا کہ من دونی اللہ کے شیطان والے اولیاء میں رہے گے رحمان والے اولیاء میں رہے گے اندھیرے کے ساتھ مجالت و دنیا میں رہے گا یہ چاہیں آپ کہ ویلارت کے اور کانکہ ایزام کی مخارفت نہ ہو بلی کہ وہ تو آپ کا مخارف تھا آپ کو کوری نظر سے دیکھتا تھا دیکھتا تھا اے دھدو ان کی چکر میں پڑ گیا ان کے باپروں میں آ گیا ان کے حضر میں آ گیا مجھے تو بچانے کی کوشش کرتا تھا ایسے لوگ رہیں گے تو کہا کہ اچھا مرید تو نہیں تھا لیکن کبھی کبھی نماز ہماری خانقہ میں سامر سے پھڑنا پھر پھرشنے لے گا بات لیا تھا خانقہ میں پھرشنے لے گا مہاں بے گا جا رہا تھا وہ آنکھا گا کیوں کاسی گا جا رہا کی مطلب گا جا رہا نیر پر بھی گا جا رہا بیٹا فرم گا جا رہا تو باپ نہیں روتا بھٹا لیکن مہاں مل خطرہ ہے وہ نے لگا کر شیطان کہ وہاں کیا گا جا رہا مہاں گیا تو ادھر کا چھوڑا ہی بنا نہ تو سب جگہ جا مجھے روانت کو جا ہاں دولے کے وہ تو نماز کیا پڑھنے آپ کے پیچھے کبھی ہاں کے پیچھے نماز پڑھا آپ کے پیچھے دیں وہ خالف ٹھار دیں تو نماز نہیں پڑھتا اندرہ پاپ پاپ ہوکے رشتدار ہوکے بیٹنا ہو رشتداریوں کو نظام کے معاملات میں طرفداری اُٹی نہیں کرنا اگر اُٹی طرفداری جانتونا نیدارہ میری بیٹم تو مگر کیا کرو وہ ایسا ہے وہ بہر نیاری وہ ایسا ہے وہ بہر نیارا طرفداری تو کریں گے تو اٹک جائیں گے یہاں طرفداری نہیں جو ہاں کلیر ہے کلیر ہے دعا کرنا ہوں کے لئے دعا کرنا ہاتھ شاملی کے پاس میں جا کر یہ راستہ ہے مگر نہیں آنے والوں کی ان نظام کے لئے نہیں کیونے والوں کی اُٹی طرفداری کر کے خود کو نہیں اٹھا لینا وہ اٹھا جائیں گے وہاں پر کلیر کلیر میرا گٹا نہیں نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا مگر وہ آ جاتا یہ کر لیتا وہ ہوتا ہوتا نہیں دعا کرو گے پکر میں تم آ جاؤ گے تمہاری نظمت ختم اٹھائے گی خلط لوگوں کی دعا کرنا ہوں کیلیر اس نے کہا کہ وہ کیا نماز پڑھنا آپ کے پیچھے اور دوبر کے ہیں نماز پڑھنا بھی ہے وہ سامنے سے نکر کر بھال جاتا تھا کہ یہاں کیوں جو آپ احکام تھانے غوث وعظت کے ساتھ میں اسے لوگ رہے پردار شریف پر رہے تو تیابت کے لئے لہونا ہی ہے اس لئے کوئی ٹیکشن نہیں لینا چاہاں یہ داعب کی دعا کرنا ہوں ان کے لئے اتنا کھڑا 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 نظام ہیں کوئی شرک اور بیدر اور کوئی ایسی ویسی چیز ہیں ابھی ہمارے شہر شپر صاحب یہاں پر ناکر پڑھنے تو پاس بدا پیدے ان کو ہاں کیوں جا رہی تھی تو یہ اچھا جواب ہے تم بھی آ کر دیکھو اس کے باتے بہت ہوئی اکر میں دھڑوں یہی بات کہیں گے میں کہا آنے نہیں دیتے نا ہوں اور آنے نہیں دیتے جو ہوں قدمی آگے نہیں بڑھ سکتے ان کے یہاں بھی تو چوکیاں لگی میں رہتی ہے جن کو اوریاں چاہیں گے وہی دھڑوں گا سکیں گے یہاں پر اور جن کو اوریاں نہیں چاہیں گے وہ تم کھیج کر بھی لے کر آؤ کہ چکر چھوڑ دے را جاتاں میں چاہتا تمہارا بیٹا کیوں نہیں ہے ہاں کہا ہوں دیر شاہ کے نماز جب آ کے میں مہا لے لے تو تم کھاٹو لے کے کہاں لے کہ میں مہا پہ ٹھڑتا ہوں ہے تو کھتا جب آئے دے کچھ چاہت نہیں ہے ہاں دھڑوں کی بات ہے ہاں زیادہ میں تو تم مہا پہ آجاؤں میں مہا مل لے تو ہوں آئی نہیں سکتا ہوں نہیں یہاں پر یہاں کی سنیک اور اگل ہی نہیں سکتا ہوں یہاں کی سنیک اور دولہ جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں اولیاء کی چاہت ہے اور اس کے ساتھ نہیں ورنہ نہیں آسکتا یہاں پا تو کہا کہ آپ کی پیچھے نماز پڑھنا تو دول کی بات ہے اے کبھی جمعہ لیکن جمعہ بھی نہیں سکتا وہ تو بلکل آپ کا مخانفت ہوں عیدن کی نماز بھی عیدن کی نماز بھی نہیں آپ کی پیچھے کارس پڑھتا شیطانوں کی کام ہوتی کی اولیاء کی پیچھے نماز شیطانوں کی ہوتی کی کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو خود دے رکھتا کیوں کہ ان کے پیچھے نماز بھی تو اس ولی کے صدقے پر اس کی نماز کو خوبل کرنا پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کو انتظام ادھر کا رہتا وہاں نہیں ہوتی نماز کہاں ہوتی ہر جگہ ہو جاتی مگر وہاں نہیں ہوتی کیوں یہ ولی کے پیچھے اگر پڑھ لیا تو اللہ کو بھی خوبل کرنا پڑھیں گا اس لئے پڑھے چپاں تو اس کو کچھ نہ کچھی نہ کر کے بایدالپو نکال کے بھلا اس کے آنے ہی پر تو یہاں پر میں تعالیٰ نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک گروہ بات آ رہا ہوں تعالیٰ ماتے ہوں انہیں ناموں کو بھی ماں کی ہو جاتے ہیں کیا فضیلت نہیں کیا فضیلت نہیں کیا فضیلت نماز پڑھ جو زیادہ سباب ہے وہ ہے یہ ہے تو ماں دیوان ہوگئے کی پانگر ہوگئے کی یہ زہن میں آتے رہتی بات ہے تو ان کے لئے تو آنے ہی نہیں لیتا اور جو کہ اگر آ جائے پڑھے تو اللہ کو قبول کرنا پڑے گا اس لئے ہر جگہ کی تو قبولیت نظر آئے گی لیکن یہاں کی قبولیت اللہ کہہ گا کہ وہاں آگر گیا تو پھر میں قبول کرنا ہی پڑے گا اس لئے تو وہاں پر جانے کے قابل نہیں رہا ہے نہیں نہیں وہاں آنے ہی نہیں چل بھار وہاں سے بھلا دیتا اللہ کا رہنگو اچھا اللہ کا رہنگو اللہ کا رہنگو اللہ کا رہنگو لگا دیتا شیطانوں کو اللہ کا رہنگو لگا دیتا ہاں کوئی شیطانہ پھرا کام کرتے اللہ تعالی ہی لگاتا تو کہا کہ جمعہ کی نماز بھی نہیں عیدن کی نماز بھی تو کچھ تو ہم کو ملنا چاہیے نا وصل آزم نے فرمائے کہ کوئی صرفہ سا روح بھی اگر مل جائے تو اس کے ذریعے سے رب کو مکھا دیں گے مگر کچھ تو عیرے کو ہونا نا وکیل اس میں پائن نکالا کہ نہیں کہا اولیاء کیا ہوتے ہیں رب کی بارکاہ کہ وہ مغہول بنتے ہوتے ہیں یشکہو اندہو اللہ بی اذنی پڑپا کی آیتوں کونسی آیتیں ہیں آیت الکرسی کیا تھی یاد ہو گیا تھی آیت الکرسی یاد کرنے کی نہیں کرتا کئی کو شیطانوں کو بھگانے کو قرآن شیطانوں کے بھگانے کے باستے ہیں چھوڑے فلکس رہے ہیں کئی کو پاڑھا کے پاڑھا ہاں کئی کو یاد کرتا تو شیطانوں کو بھگانے کے باستے ہیں تیرے غرص کے لئے قرآن تیرے کو بھی یاد نہیں سورے فلکس سورے نو آپ پاڑھا ہے اس کے وضائے میرے آقا کی عزمتوں میں جو سورے پاک اِنَّا عَدَيْنَا تَلْقَوْزَرَ خُشَمْ مِلْ سورے مَزَمْ مِلْ یہ میرے آقا کی عزمتوں میں جو ناظر ہوا وہ یاد کرتا اللہ بھی تو خوش ہوگا ہم یہ بھگا آیت الکرسی یاد کرتا سورے فلکس ہماری بیٹیاں مریدہ بھی حسری ہوگی اور انہوں نے بھوت نہیں دھنوں گا ہاں شہدانہ کو بھگانا وہ حسار کرنا حسار ایک کم کرے گا دوسارے تاپا گیا تو آبر وہ سکتا ہے نا کیا قرآن پاپ اپنی حردی قبر میں اس کے لئے یاد کرنا کی اَرَيْ 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 کہاں چلے گا مسلمان تو کہاں کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہینا اَرَيْ 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 اے ایک روح نکال لیتے ہیں کہ کسی نہ کسی درہ سے اس کی شفاد کا ا گئی روح میں جائیں وقیل کیا کرتا ہے بڑے سو اپتدب آئی بھی ہے جل روئی کیسا ہوا کیسا ہوا کیسا ہوا پوچھتا رہا تھا پوچھتا رہا تھا ہاں نوٹойд قطع نے نوٹڈ چوئا trainer اب اسی کی دنیا실 کو مقت sociedade کو جاتا ہے تو اَرَيْ اَرْ اَوْۙ اَرَيْ اَرَيْ gaat اللہ تعالیٰ کی قبض محبوب کی عمت کے لیے دنیا میں پیدا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمت کو بچانے کے لیے ان کے بازشید اکرانے ہیں اور ان کے شفاق کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کو توانواجیب نے دیا ہے یشمہو ہمہو 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 ایزنی اللہ عظم دے گا حکم دے گا جن کو چاہے گا کہ وہ ان کی شفاق کرے تو یہ سب سے زیادہ شفاق کرنے والے اولیاء کی ذات ہوگی پنجدن پاک اور اہلِ بیت ہوں گے یہ خوصو خواجہ ہوں گے یہ عارض شاملی ہو گئے یہ ناجل اولیاء کچھ نہ کرو زندگی کے اندر میں کم از کم ان کی حولانی اور ان کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو ان کے پاس میں جایا آیا کرو ان کے ناموں کی وحثیوں میں آیا کرو ان کے رزمتوں کی وحثیوں کو اپنے خرمت سجایا کرو یہ تمہارے لیے اس وقت میں کام آئے گی جبکہ کوئی نظام تمہارا کام نہیں آئے گا تمہاری ماں تم کو ایک نیکی دینے کے لیے تلیاب نہیں ہوگی لیکن یہ عارض کی محبت تم کو وہاں پر کام آئے گی یہ گیارویں تم کو کام آئے گی اور یہ محثیریں تمہاری نظام کا ذریعہ بچائے گی وہاں آتا مندر نہیں سمجھا نہیں سمجھا نہیں سمجھا نہیں ٹرے چھوٹ دینا کیا کرتا نہیں وہ ایچ وہ ایچ ادھر ہی چاہتا ہے ادھر میں کوئی ادھر کہی کیا اس نے یہ کیا گیا کہ سمجھا دیتے وہ کیا سمجھا دیتے جو حق ہے وہ بتا دینا جو حق چھپا گیا وہ حق بتا رہے یہاں پر کوئی نیا راستہ نہیں بتا رہے اے قرآن و حدیث کے مطابق میں کوئی نئی قرآن نئی حدیث ناؤس اللہ ہوئی نہیں سکتا لیکن جو چھپا گیا گیا تمہاری نظام سے اور اس کے بدل میں اس کے بدل کے اندر میں جو نظام دیتیا گیا اس سے بچانے کی کوشش کا نام کھانکا ہے محمدیت میری نصر کی ہے غرص العظم نے فرمایا کہ کوئی تو کنیل نہیں نماز بھی نہیں عید الفطر بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں کیا بھی نہیں تو بہتے کبھی لندر بھی کھایا تھا ہمارے لندر خانے کا سرکا لندر کا نہیں 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 ایک پار یاد آیا مجھے کہ اس سے میں آکے میں کوئی لیدے کی لیا دنیا پر کپ ڈھاپا ہے حضرت کی خانتہ میں تو لندر خانے میں تو بیو اس سے بہتر لندر تھا بریانی کی اچھی بھوٹی ہوں گی نا ذکر کو نہیں آتا انہیں محفلوں میں نہیں آتا گیرمی میں نہیں آتا موکر کھانے کے لیے تو آئی جائیں گا نا آگے آپ کو اچھی بریانی کی بھوائی تھی کیا ہی تھی اب لندر سے بیٹھ گیا بیٹھے گا بازو لا کوئی بھی نہیں دیکھ رہے کی کوئی تو بھی ادھر ہوتا ہے یہ تو بازو بولتے ہیں اوپر لائکے ہم کو بھی میٹھا کھلا دو یا پھر بازو گلی میں تم کو بولتے نہیں کن کی ہاں آہے موکر تم مگلی سمیلوں کو سناتی ہے آہے مجلس میں نہیں آتا تم تم کو دیا تو کھانے کی نہیں کھانے کی کہیں کھانے مٹھا نہیں کھانے کی ہاں تو لے نیمو سبھے بھی تو تم تو کھانے کی نہیں کھانے کی اس وقت نے نہیں آیا تو تمہارے نا سو گیا میں کہتا ہوں بلے آہے مٹھا تو کھانے دینا لائے کھانا تمہارے قسمت میں رہت ہونا تمہارے قسمت میں جوہی رامنا کا افتاد رہتا اور کیا کیا رہتا تھا ہمارا اور صورت خوروں کے بلیموں کے کھانے رہتے ہیں یہ لگل کے کھانے کہا رہے تھے تمہارے قسمتوں میں تمہارے اولادوں کے قسمت میں کہا رہے تھے یہ تو پاک لوگوں کی نسبتیں ان کی بہچان ہوتی ہیں اور یا کہ جن کو محبت میں ملتی ہیں ان کو یہ موقع ملتا ہے سبحانہ اللہ کو اولاد کی بھی ملتا ہے آپہ پاپ پڑھ کے لے کر رہا تمہارے کھانے خالی سبحانہ اللہ میرے کو اساں خوشکہ دیں اور نے نکو چوشاں دیں مائی کے ان تذبیس ہندہ روپ لے کے تخریق کرنے والا نہیں نہ رہے تکمیر بولو نہ رہے تکمیر نہ رہے زبردستی کے کل لے نے کہا دیکھتے ہو کہ وہ پیسے لیاں گئے دولا نہیں گناہی گئے اور میرے کو ناروں کی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی ضرورت ہے خوشکہ آزا نے کہا کہ بیٹے کیونکہ ورید نے کہا کہ لیکن مطبعہ آ رہا تھا اور وہ بھی چاہاں کیا نہیں بلکہ میرے کو خوشکہ آ کے لے جانے کے واسے جایا وہ بریانی کی کھائی کی وہ ٹھیکی اچھی باری تو بیٹھ گا دولوں میں کھائی فکر مک کرو موقع مل گیا والے وکیل اچھا رہا تو نہ ہو جا کرنے والا اس لئے وکیل بناو کن کو نہ صزار بی صزار لینے والے پیروں کو یا آملوں کو ان کو نہیں بلکہ جہاں خواہ جاں وہاں پر بناو یا اولیاء ہیں وہاں پر بناو راجل شملی ہے ان کو بنا تجور اولیاء ہے ان کو بنا راجل دھرے میں یا نرسل آسم یا عرسل آسم مکارا کرو یا پیرانے پیر یا پیرانے پیر یا غلی نواز یا غلی نواز بے خدید بے خیار اکتی زبانوں سے مکارا کرو تمہارے وسیع تمہارے لیے تفسر بنے گئے وہ اور اس کو تو ڈر ہے اب آزیر نے نکلتا در سے یادری نواز تو کارشت بول دیتا کیوں نہیں ان کے انتر کی ممبر چھوڑوں کے در سمیت ہے وہ جلال میں کی پرادر میں بھی گئے جن تیروں کیوں ڈر ہے یادری نواز کے اندر میں یادو صلافت کہتے ہیں کیوں ڈر ہے کجھے تیرا ڈر تو تیرے چھوڑ ہونے کیا نامت ہے کہے بنتاس کیوں کہ تیری زیوان کی صدا نکلے گی میرے اخری نواز کہنے گی کہ مجھے پکارتا تھا یہ میرے قرصر آزم سنتے ہیں بات کو اور دیامت کے بیدان میں گواہ دیں گے کہ ہاں وہ مجھے پکارا کرنا تھا اب انہیں دے ولی نہ بڑا شرک ہے اس کو اندھیرہ اکھ معلوم نہ ہو جانا مادرزہ کھٹا رہنے اس کو کیا معلوم ہے اس کے باتوں کے دلتوں بھی گھر میں گرنے کی جانے آنکھیں والا میں اندھے کے بات سکے رکھے کچھوں کے گھر میں گر رہا ہے وہ کھٹے میں کتنا پر قصر ہی بات دے گی انہیں گر رہا ہے کتنے دینتار ہونے یا حسول آزم ڈک کر کہا کرو یا حسول آزم کہا کرو اپنے گھر پر یا حسول آزم کا نشان لگاؤ حق کا نشان لگا رہے ہیں جو پیچھے اٹھتے ہو کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نکل گئی گنجائش حسول پیانے پیر میں نے آقا سرکار نے فرمایا تمہارا نسلوں کی مغفرت ہوتی ہے حسول آزم کہنے سے کھیلو تماشا ہی ہے یا غری نواز کہنے سے ان کے برومین کی مغفرت ہو جاتی ہے کھیلو تماشا دیئے اور یا کی نسبتیں قدر کروئے نظاموں کی ایک انہیں دسوں آدمیوں کو کڑے ہو کر قرآن میں ہاتھ دیکھ کر میرے بریدوں کو میں بتا سکتا ہوں کیونکہ برومین کے ساتھ میں اور یا کی نسبتیں کسی کامائیں ہمارے دل کمان ہاتھ تو تمیوں اور یا کے نام لیواز سے زیادہ ہمیں اپنے آپ کو نہیں سمجھتے لیکن لاج رکھ بھی جاتی ہے ان کی اور ان کو ان کی خوابوں نے بتا لیا گیا اور یا کی نسبتیں کھیلو تماشا نہیں ہے یہ تو کہاں یہ بٹا تھی کہ کوئی بات نہیں پھر تبا تو کھایا تھا ہمارے کھانے کی نیت سے نہیں بلکہ مزے کی نیت سے اس کے کھانے والوں کو بھی بڑاپکہ ہو کیونکہ وہ کھانا بھی کھانا آئے گا آج کھانے والے ہیں کھل کو کھلانے والے بنائیں گے ارسل آزم تانے دولت مارو تک کھاتے اچھے تم کو اخری یہ نہیں بولنا میں تو تم کو بھی کھانے سے ہاں پر دور کر دیا جائے گا سوڑے گی نہیں سمجھ نہیں کھنا لے تو تو اگر کبھر ہو جائیں گے وہ اوریہ کی بارگاہوں میں تو آج کھانے والے ہیں تو کھل کھلانے والے بنیں گے آج کرنے والے ہیں تو کھل کو کھلانے والے بنیں گے جو بھی آرے ہیں ہو اُن کو غصر آزم کے مہمان و اولیاء کے مہمان سمجھ کر اُن کی قبل درو نئی کھانے کھانے کو آتے ہیں اُرے بابا کھانے کو تیرے باب کا کھانے کو تھوڑیا رہے تیرے در کو تھوڑیا رہے اُو خان کا اُحمد یاؑت بری نسلتی میں آ رہے وہ اسی ماہ کا کھانے کے لیے آ رہے گھری نواغ کا کھانے کے لیے آ رہے تو بھی تو کھنا کھانا آئے گدا اور بھی کھانے تو بھی کھانا تو کھلانا تھوڑی ہے اس لیے جو آ رہے ہیں وہ اولیاء سے کسی نہ کسی درجہ ان کے محبت کی نگاہ ہے اولیاء کی اس لیے ان کی قبل کرو آگے ان کے لیے ادار کی توفیق مانگو تو آج کھانے والے ہیں تو کل کو کھرانے والے ہیں آج کرنے والے ہیں تو کل کو کھرانے والے ہیں ورنہ بازو کے بازو رہ جائیں گے حضور پرانے پیر غصر آزم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہمارے بندر کے چند دانے اور اس کے علم کے نیچے گئے تھے تو گواہ دی لانے سرکار میں تو اس بات کا گواہ ہو مگر خوشی اور عزمت سے نہیں کھایا اور یوں بوسا دیکھر نہیں کھایا نہیں نہیں کوئی بات نہیں کھایا علم کے نیچے تو گئے چلے گا دو دن کے انتفاق سے وہ مرین رہی ہاں سکا مدنس میں تیسرے دن بھاکتے ہوئے فردے مصرر پر آخر دھواروی کے حضرت کے خطوں میں گئے گیا اب یہ خطب سے شرکی کاما نکلے تو گئے گا شرک وہاں پر کاما نہیں نکلے تو شرک نظر آتا کاما نکلے ہم حضی شاہد سے نہ دیکھو کم کا حصہ دیکھو دل کو دیکھے بات تم کو کیا مانتا ہے پیر کی خطر پر سے کائی کی خطر پر سے ہے ہمارے کاما نکلے تو ارے بیٹا وہ کاما کے باس دے حقیقت میں شرک ہو جائے گا دیکھ کر مانا تو کیا مانا دیکھ کر مانتا تو پھر کچھ ایمام ہوتا ہو نتیجہ نکلا کے آیا پیرہ دپیر کے قدم میں پڑھ پڑھ گیا کہ یہ بیٹا کیا بات ہے بجوان پورا بٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ سرکار آپ کا احسان ہے میرے والد کے اوپر نہیں ہوا کیا بابا کیا دولے کے آج رات میں میرا باب نے خواب میں آ کر ہی کہا کہ تیرا احسان ہے اور پیرہ دپیر غصر آزم کے پانچہ کر میرا شوریہ رکھا کہ جہنم کے اداروں میں میں چل رہا تھا لیکن غصر آزم نے دیکھا کہ رب سے کہا کہ یا اللہ باب اچھے کے لئے مخالف کیوں نہیں تھا اس لئے ہم بھی تم کو کہتے ہیں کہ تمہارے پیر کی قدم کوئی مخالفت لرے تو تم کو حق نہیں ہے کہ اس کی مخالفت کرے تم کون ہو دے تمہارے پیر کی مخالفت تم اس کی مخالفت تو اس کو پڑھ رکھو بلکو مبکہ ہو وہ معاملہ تمہارے پیر کا رسکہ ہے تم تو اخلاق کے ساتھ میں رہو اس کے ساتھ میں کہاں گے جا کر میرا شوریہ آدھا کرنا میری طرح سے کہ میں تو جائے ہی سکتا لیکن پلو کی بارگاہ میں میں نے دیکھا کہ وہ خوص العظم شفارش فرما ہے کہ یا اللہ میں تو تیرا نیک ہوں میں تو تیرا بندہ ہوں میں تو تیرا دوست ہوں تو میرے لندر پر بیٹھ کر چند دانیں اس کے حلق کے نیچے ہوتے جس کا خون اس کے ساتھ میں ہے تو کیا میرے لندر کے ان دانوں کے خون کو تو جہنم میں جلانا پسٹ کرے گا ایسا نکالے کتنے بڑے وقیل ہونے ہو یہ دنیا کے وقیلات دولار تسلہ کے کہیں کہ ان کو کیا معلوم ہے انہوں خود آگئے دن کا ٹھہلے وکیل کر جاتے ہیں یہ وقیلہ وقیلہ نہیں اصل وقیل تو رہے کہ جس کو قانون اللہ تعالی خود پڑھاتا ہے اس لئے اولیاء سبتی بنائی بات رکھو کبھی ان کی مخالفت میں نہیں جانا باطل میں آ کر یا میمو پانی والوں کو دیکھ کر اولیاء کے مخالف نہیں بکنا کبھی اولیاء اولیاء ہے اپنے گھروں میں کرو اولیاء سے بنا کر لکھو اگر بنا کر نہیں لکھو گئے تو تم نہیں تمہاری نصر پرماد ہو جائے گی کہا کہ انہوں نے شکریہ آدھا کرنا میری طرف سے جا کر کہ میں اپنی نظروں سے دیکھا کہ رب کے سامنے انہیں آ کر یہ عرض کیا کہ میرے لنگر کا وہ نورانی کھانا اس کے پیٹ میں گیا جس کا خون اس کے قطرہ جسم میں ہو اور اس کو تو جہنم میں جرائے گا کیا اللہ مہتر تیرا ہونا اللہ نے کہا کہ نہیں پیرانے پیر تمہاری سیفارش کی اپنی نصر کو جہنم سے نکھانا جندر میں مہنچا دیا صرف ایک مرتبہ ایک کھانے کا لخمان لنگر شریف کا کھانی کی وجہ سے اب لنگر شریف ہمارا م Zombول کی برماشوں کو سمجھwhat میں نہیں آتا شریف خوبص carbon میں آنیا تشریف تشریف لائے بھلتا ہوں نے ہاں بھلتا ہوں نے کون تشریف لائے اس کو کیا سمجھ گا الیک او کچھ زمان کہیں کی بتا ہوجا جگری شریف پیسہ کھان کا شریف پیسہ آم ملے والے شریف پیسا، اتنے شریف پیسا، راتن شاہ ولی، چاندر شریف پیسا، تو بادمان شدر کو شریف سمجھ میں اتنی آگا۔ پہلے تو قلبہ پر سیدھا، بادمان شدر کو شریف سمجھ میں آگا، شرافت میں آگا۔ اب بادمان شدر کو شریف سمجھانے کی کوشش من کرو، اب نام بل کے چیدر ہی اکموں کا جارے؟ کئی کودہ رہے کونے یہاں پر آتے کی تم کو؟ اتنی ہندو آباس کی علمیر شریف جانے نہیں ہے خدا تم کو اور ہم کو بغداد شریف پی پہنچا نہیں ہے اور پیران اپیر حوصل آزم اپنی بارکان بنا کر یہاں پیران اپیر ہم کو بدینہ شریف پی پہنچا نہیں ہے اور شریفوں کا مقام شریفہ پہنچے گے جنت شریفہ ہو ماتش تحیی انفسکوم ولکوم فی آمات ترون آپ بادمان شہر جائیں گے، شریفہ جائیں گے پر بادمان شہر کو گٹ آؤٹ، نکل باسے، چاکے آنے باتا دنیا کاموں کے لئے جانا کاموں کے لئے جانا کارو، یا کے پاس کاموں کے لئے جانا کارو، چاکے آؤٹ، مہا پر تو چوٹیاں قائم ہوگی، غرص کے لئے، مصارک کے لئے ادا نہیں تھا، چاکے آؤٹ، نکل جائے گے مات سے، تو جنت شریف میں بھی جائیں گے وَوَسَاكِنَا طَيِّبَةً فِي اَنَّا تِعَادُمْ ذَارِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَوَسَاكِنَا طَيِّبَةً جنت میں پاک قارد ہوگا لُوِے پاک جنت پاک غلمان پاک زمید پاک مشخ و عمبر کی پاکی پاک پاک مقام پر ناپاک کو بھیجے جائے گا جس کے لئے ارادہ کر لوگے پاک بچ جائیں گے انشاء اللہ پاک بنانے کے لئے پاک کو شریف بننا ضروری ہے اور شریف بننے کے لئے اب ہمارے لئے کانسپٹ کیا تفصیلات پر جانے کا مہم مہم تو ہو چکا ہے اس لئے میرے پانیوں اور میرے بچوں آپ حضرات یہاں کے محفیلوں میں شریف ہوتے رہے محفیلوں میں شریف ہوتے رہے شریف بننے کے ارادے کے ساتھ میں اپنے گھروں میں بھی گیاریو شریف کرو کیا کرو کوئی گھر گیاریو شریف سے خالی نہ رہے کیوں کہ وہ دھوانے لئے اور اپنی آخرت کے لئے اب چاکلے دنیا کا بھی ہم دینے کے خائل نہیں ہے لیکن اس کی برکت سے فیرانڈپی رسول آزم درسگیر احمد الرجبان نے ایک توحفیہ گیاریو شریف کی صورت میں امت کو احسان آتا فرمانیا کہ اصل میں گیاریو شریف ہے بھاریو شریف کا دھوخہ چاکلے ٹپٹ کر رہے کیوں کہ ربیو ثانی کے اندر میں گیاریو شریف میں آت اور اولیاء کا عورس ہوتا ہے تو پھر ان کے نام کی مثلے اس کی موقع پر کی جاتی ہے لیکن کیارہ ربیو ثانی کو یعنی گیاریو شریف میں نہ غوث العاظم کا پردہ ہوا ربیو ثانی گیاریو شریف کی سترہ اکترہ داریخ اختلاف سے آپ کا پردہ کر ہوا پرانے پھر غوث العاظم کا سترہ اکترہ داریخ تو ہوا نام کی پیدائش ہے پیدائش تو ایک ہم مرمزان کو ہوئی پھر گیاریو شریف کیا ہے گیاریو شریف مقبت کو باریو شریف دلانے کے لئے غوث العاظم نے قائم کی تھی کہ باریو شریف کو آگے بھلائیں گے ہنڈے آ کر یہ ملاک کریں گو یہ نیاد کی مثلے کہیں گو وہ بھلائیں گے خطرہ محسوس کیا تو غوث العاظم نے گیاریو کے ذریعے سے اپنے غرابوں کو بار بھی دلوایا ہے گیاریو کے دل جو احتمام ہوتا تھا بھلائیں گے بھلائیں گے بھلائیں گے بھلائیں گے بھلائیں گے غوث العاظم کا اور بہت بھلائیں گے ستر ستر بکرے گھنے تھے مونے پانے آیا تو کوئی دن پر رہے ہوتے ہیں جلے بھی تو کھانے لیں کیا بھولتی وہ وہاں مقسمت اپنے بھلائیں گے غوث العاظم آج بھی اچھا کون دی آج بھی بھولے کہ ہم ناؤڑوں کی کس کو تو بھی ہوتی آس پر بھولے کی لے کر آنا تو پوکروں چلے بھی بھول گئے اچھا نہیں آنے وہاں سے نعراض ہو رہے کی کچھ بھی نہیں اس لیے کہ تو بھلا بھی نہیں سکتے اور تم نہیں بھی لا سکتے وہ تو بھیجتے ہیں جن کے ہاتھوں سے بھیجنا ہے ہمارا اکیدہ تو یہی ہے کتہ بھیجے دیکھا بھی نہیں سکتے دیکھو اگر جو احمد قلانے رونے ان کے حسنی بھیجتے اس کے ہاتھ سے کیوں تیٹھ جاتا ہے اس کے کچھ کا کچھ سوچ دیکھتے آئے کی ہو گئے ذرا دل دے رہا تو اس کے حسنی اور جن کے ہاتھ اور دن سافر ان کے ہاتھوں سے بھیجتے بھی رہتے ہیں بلابت مانو قلانے کی چکر نہیں ہوں میں لیکن یہ روح بتانا ہو گیا اکرام کا کہ وہ اپنے ہی نظاموں کو اپنوں ہی کے ذریعے سے کرواتے ہیں یہ خانقہ میں چندہ نہیں کچھ نہیں کتنا پریشان ہوتے دی رہا اگر وہ تو کوئی دروسہ بھی نہیں کرے گا کوئی دروسہ بھی کرے گا ایک روحے کا چندہ نہیں ہوتا ہمارے اتنے لگا چندہ رہتے دینا نظام چاہتے ہیں کیا آپ نے وہ بنا رہی تھی کہ تمہیں پڑھ کے بھو دیئے اس واسے میں ہم نکھ جاؤں ایسا کہا چندہ ایک مسجد ہماری اتنے ملگیاں اتنے گھریں کرا کے لیکن پھر بھی امام کے چندے ہم کو نکلنا پڑتا صدر کو اور اگر کو اور یہ خانقہ کرنے جانا بوزانہ خرچی خرچ وہاں کوئی چندہ نہیں کوئی سمجھ میں آنے بات ہی نہیں ان ناظمدوں کو کانسے سمجھ میں آئی گئی ہے جو سمجھدار ہیں جن کو نظام کا ادراک حاصل ہے جو خوش و قادر پر عقیدہ رکھتے ہیں ان کو اس سمجھ میں آنے کا ہی ہے یعنی میرا بھی کوئی دوسرہ کانسپ نہیں اندر اندر کچھ تو بھی لیتا ہوں جو میں کسی سے قسم کاندر باہو مسجد کے اندر بھولے بھولے دور خریفاؤں میں ہزاروں کی تعداد ہے دس کانقہیں چل رہی ہیں یہاں کا ہی معاملہ کیا؟ بلکہ ساری کانقہوں میں ایسی بیمیازی کے ساتھ میں جو نظام چھڑا ہے اندرہ خوش و خاجہ کی سب سے بڑی قرابت اس زمانے کے در میں نہیں ہے امریکہ والے کو بھی بتاؤ تو ہونے بھی تو پریشان ہو جائے گا جاں پہ کچھ لیتے ہیں تو کھلانے کا رزاستے ہیں بھی کنی؟ اب بھولیں کہ تم این ڈپیو لگا اور لگا لکا وہ تیر تیر مہینے میں نکالتے ہیں سو سو، آس و آزار، دو، آزار وہ بھی ڈپا کیوں لگا ہیں؟ ان کا حکوم آپ کہ لگایا اے دام اگل کے بلے کہ حکوم کی ترخیص نگ ہے? کہ دام اگل کے بلے ٹنگ بھولوں نے کہا کہ سکر م log د ہنگل کے د excellم وہ بھی نہیں ہوتا دوسروں کے لئے کو ڈاند اوپت یہ نہیں ہے مگر لگائے حکم کی تعمل کے لئے لیکن اس کا نکتہ ہے دو مہینے تھی مہینے کے اندر میں کبھی پانچ سو سا سو آزار کو آزار تھی نظار یہ تبھی کچھ سے سارا نظام وہ نہیں ہیں وہ پھر چلا دے کون ہیں خدا کی قسم بہت سو خالد چلا دے جن کا نظام وہ چلا دے کیسا چلا دے ہیں آو خانقہ کو دیکھو کورج کر دیکھو یہاں پر اگر سنیں گے تو یہ پھر کیسا چلتا کیا ہوگا ان کو کیا معلوم بیچان رکھو ان سے پھر زیوہی والے تو چندے کے رسیتہ پھٹنے والے ہم اتنا پھٹ پھٹنے والے نہیں چلا سکرے پھر اکرزے میں ہمارا ملزنا یہاں پھر بغیر کچھ پھٹے بغیر کچھ لیے کیسا چھوڑا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا سمجھنا ہے تو آو خانقہوں میں زاروے اگر اٹھے کرو اوسو خانقہ کا کرم ہوگا تو سمجھ میں آئے گا تم کو نہیں اور تمہاری مصروں کو خیز ملے گا مہر امت ہو یہاں پر پیرا کے پیر اوسو خازد نے وہاں پر بکارت کی اوسو جہنم سے بچا کر جنمت میں پہنچایا قیامت کے میدان میں اولیاء کو اللہ تعالیٰ عمد محقوق کی امت کو جہنم سے بچا کر جنمت میں پہنچانے کے لیے قیامت کے میدان میں کھڑے کر دے گا وہ اولیاء جس کو پہچان لے گا یا وہ جو اولیاء کو پہچان لے گا وہ اولیاء اس کو جہنمی بھی ہو تو نکال کر جنمت میں پہنچا دے گے ابن مالچہ حدیث کی مسلمت کی حدیث ہے جا دے ہوگا نہیں آفر ہے آفر اس کے لیے اولیاء سے ٹوٹ کر دل کے ساتھ محبت کو پیدا کرو یا آپ لوگوں کا اے محفیلوں پس جانا اور گل کو تو بڑی آفر والی محفیل ہے مرکزی محفیل ہے گل کی کوئی سی مرکزی محفیل ہے جا دیو شریف کی پیرانے پیر غصر آزم کی آفر ہے لکی ہے محر امت ہو اپنے خاندان کے ایک فرد کو محر امت کرو سب کے لیے آفر ہے کہ کل برکزی مجلس ہوں گی انشاءاللہ اور اس کے بعد میں پیرانے پیر غصر آزم کی برکتوں سے ان کی تبجہات کے برکتوں سے انشاءاللہ ہوتارا رسول اللہ تبرکاد مقدسہ کی زیارت جو پندرہ سو برس پہلے آمانت ہے آمانت میرے مصطفیٰ نے تم تک اور مستق پھٹا کی کھیلو تماشا نہیں ہے ہی ہے لائپ نہیں لے لے نا اس کو کہ وہاں نے تبرکاد دیکھو چلو تھیلہ نارا بکھی یوں یوں دے دیکھے نکل گیا نہیں دیکھو کہ تم ہم غلاموں کے لیے میرے آقا بجہاں کی آمانی ہیں ان کے چاہنے والوں کی ریاہت میں تم چاہنے والے اس کے لئے برندر سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں کہ آنے والوں کو پچا سرہ روپے دے رہے تھوڑی نہیں دے رہا لیکن وہ جب آ رہے ہیں تبرکاد تو یہ اس بات کی عامت ہے کہ قانقہ محمدی عجویلی مصطفی میں یہ آمانت کو پہنچانے کے لئے میرے آقا نے اپنے تبرکاد کو میرے چاہنے والے اپنے سر کی آنکھوں سے میرے مبارک کی زیارت کرے مانا علیہ وسلم کے مبارک کی زیارت ہوگی امام حسنہ امام حسن علیہ وسلم کے مبارک کی زیارت ہوگی وہ تبرکاد مقدسہ کل انشاءالہ یہاں پر زیارت کروائی جائے گی کتنا بڑا بندنصیب اور ہونڈا ہوگا لفنڈر ہوگا جو خود تو آجاب میں خاندہ مالے کو محلوب کر دے ولی میں کناہت کیا میں بھی آؤں کیا بچوں پرے بہت دور دے فنکشنال کچھ بھی نہیں ہوتا دوستے روپے میں آنا جانا بات کر لے تو آنٹوں کا بھر کے لے کر آتا پڑا سامنے بیٹھتا پورے بچوں کو بھر کے لے کر آتا تو پھر کل بھی بھر کے لے کر آؤ اگر اپنی آمندہ رہے تو اکھلے اکھلے بتاؤ تبرکاد کی زیارت ہے مسلمانہ آدل عباد کے لیے قیمتی موقع ہے کہ تبرکاد کی زیارت ہوگی آپ نے خاندان اور آنوں کو دوستے احباب کو کل ترخیم دے کر اس لیے یہ ایک بات ضرور عرض کرونا کہ تم آر برید اہدر ہو اور باستگان خامقہ محمدی ہو تو کل ایک یہ کام کرنا کہ مختلف محلوں کے لوگ یہاں پر جمع ہیں کل کی زمیناریہ آپ حضرات کی یہ ہے مسلمانہ بیٹھ کر پھول کرو اس پر عامل کرنے کی کوشش کرو کہ اپنے گھر سے ادھر اپنے گھر سے ادھر گھنا تو ہے نا جی قرائے کا ہو کے ذاتی ہو لیکن ایدھر دس گھر ایدھر دس گھر چاہتا آپ کی سمیداری ہے کہ کل فجر کے بعد ایک اسی بھی وقت میں ہر گھر پر یہ بات کہہ دو کہ کل تبرکہ میں مقدسہ آ رہے ہیں اور اس کی زیارت کے لیے ہماری طرف سے تم کو خاندان محلی میں آنے کی دعوت دے اتنا تو کرو گے اتنا تو کر سکتے گے یا پھر اتنا کرنا ہے لوگوں نے آئے تو پھر کھلانا بلکل نہیں سب کو ہو سر پاک کھلائیں گے سب کو ہو سر پاکی کھلائیں گے کھلائیں گے وہی کھلانے بارے بستگیر ہوئی ہے لاوہ ایک ہزار نہیں دس ہزارہ آدمیوں کو لاکر تم آز پانو دس ہزارہ آدمیوں کو لاکر آز پانو کبھی نہیں پڑے کی انشاندہ اتنا کر محمد رسول اللہ اس لئے ذمیلالی ہرے کی محسوس کرو کہ کیا کہ چاہے مسلمان ہو کے برادہ کے قتم ہو مسلمان ہی در ہو تو زیادہ فضلیت ہے ان کی کیونکہ کوئی عوقہ ملنا چاہیے اس کے لئے اب میرے گھر کے بعد تو ہے اس نے میں برحمت باڑی کے در میں ایسا تو کوئی نہیں ہوں گا ہے بھی برحمت باڑی میں بہت آگے پڑ اور آگے پڑ تو کوئی مسلمان ملے گا تو وہ بھی تو تیرا اپروچ ہے ادھر کا ساتھ می دس مکاموں میں ادھر دس مکاموں کے در میں جا کر یہ دو کیا بولو کہ کل وہ یوں مبالک مدینی کی آمانتیں تک اس کی دیدار کا موقع تمہاری سر کی آنکھوں سے ملے گا تم اپنے گھر کے بچوں اور بار بچوں کے ساتھ میں مہا پر آئیے وہاں دلدر بھی ہوگا کھا کر زیادت کر کے آئیے گروگر انشاءاللہ اور ایک یہ تیع کرنے اپنے گھر سے ادھر دس اور ادھر دس چیئے اور اس کے علاوہ اپنے دوست احباب اور اشترابوں کو اس بات کی تغییر دو کہ وہ لوگ بھی آ جائے کیوں کہ تمہارا یہ فکر کرنا تمہاری قبولیت کی درید ہوگی بہت سرازم کی نگاہ کرم یہ ہوگی اچھا میری نسبت پر یہ کلانہ ہاں ہے اور پھر میرے نانا جان کے بار بارک کی زیادت کی نسبت کیوں پر یہ فکر کے ساتھ میں دس قدم جا جا کر لوگوں کے کہہ رہا ہے ان کی بات پہنچانے والوں سے وہ معاپت کریں گے کہ نہیں کریں گے وہ سنگتا ہے کہ یہی چیز تمہارے لئے شفاعت و نجات کا زیادہ بڑھ جائے گی اس لئے کل تو یہ کام کر رہی ہے اپنے گھر سے دس گھر ادھر دس گھر ادھر اور جو بڑا پاتے ہیں اور جو جن کو بلا سکتے ہو تنغیق دے کر ان سب کو کل کے اس مبارک محفیل کے در میں لے کر بھی آؤ تاکہ تبرکات مطدسہ کی زیادت بھی ہو جائے اور کتنی بڑی دولت ہے کتنی بڑی نعمد ہے تب وہ رکھا دے کوئی ادھر دس ہے کوئی یہ نہیں ذرا با سکت چیز سوچو کہ پندرہ سو پرس سے گھر کے باری کہ میرے آقا نے اپنے گھر مبارک کو کتنے سفوں واسطوں سے حفاظت کے ساتھ واسطہ در ایسے بیٹرے سے نہیں آتی ہے وہ نہیں جانتے اس لئے وہ لوگ قیدتے ہیں یا کیا تزدیق ہے جو اس کی نئی تزدیق ہوتی ہے کام کامارے ایسے نہیں ہے کہ کہیں بھی کوئی پوری لے کر آگے کھوڑے تو پوری کا کھل نہیں چلتا یہاں پر یہاں تو سارا شجرہ رہتا ہے کہ یہ کس کے پاس کس کے پاس کس کے پاس کس کے پاس مہتے ہیں ویسے وہ شجرے کے ساتھ میں آ رہے ہیں وہ تبرکہ تو آپ اس لئے کو تو سوچو کہ پندرہ سو پرس سے کتنے سبو آدمی اللہ کے باوری اور مقربین سے ہوتے ہوئے اچھا یہ کھوڑی موانے کے لئے اچھے رگوں کے پاس پہ رہتے نہ تھے نیمو فانی ماما کے پاس رہتے کی یا پھر ایسے ویسے وہ دن پاس رہتے کی نہیں رہتے وہ پاک چیزیں ہیں پاک رگوں کے پاس میں تو کتنے سبو درمیان میں پاک رگوں کے پاس سے وہ آمانتیں رہی اور اس آمانت کو رہو میں دوسرے پاک رگوں کے پاس پہنچایا اور وہ پہنچانے ہوئے قابقہ محمدی میں کل پہنچ رہے ہیں تو کتنی بڑی صادقی چیز ہے کہ بندرہ سو برس پہلے سے تم تک کچھ تک پہنچانے کے لیے اتنے بارک لوگوں کو درمیان میں استعمال کر کے یہ آمانت پہنچی اور ہم بھی سات ساریوں کا بودتا ہے میں دیائے ذرہ گئی تھی طبیعت چکر آگئی تھی مر آگئی یہاں پر مگر محلومت ہو مگر آمان کو کینسل کر اپنی آرانات کو لے کر آئے ہاں پر بدا اس سے مگرم نہ ہو کیونکہ معوری دورت نہیں ہے وہ بڑی دورت ہے حضور پرانپل وصل عاصم کے لئے مہار مبارک ہے اس میں اور غلافہ مبارک ہے قریب عواز کے ان تبرکات ہے اور اس میں حضرت عبی سن قبیر رضی اللہ تعالیٰ مبارک بھی ہے کتنی بڑی بڑی دورتیں ہیں اور ہم اس کو لائٹ نہیں لے لیں نہیں لائٹ نہیں لے لیں عظمت کے ساتھ اسی عقیدے کے ساتھ اس کی زیادت کریں گے بچہ اون چیزوں کو دیکھیں گے باما ویلڈنگ کے باہر کو دیکھتا ہے آنکھیں لار ہو جاتی ہیں تبرکاتے ہیں مقدسہ کو عقیدت کے ساتھ میں آنکھوں سے پانی نکال نہ ہوا کہ میں کہاں میری آنکھیں دیں گے کہ ایسے پاک مقدس تبرکات کو یا اللہ یا غلیب عواز آپ مجھے بتا رہے ہیں دل پسیت کا آنکھوں ساتھ سے نکال کر لے کے تو پھر تیرے آنکھوں کے ذریعے سے تیرے قلب میں کتنا کور پہنچے گا اور وہ زندہ ہوتے ہیں زندہ زندے گواہی دیتے ہیں وہ ایک باروں تیامت کے میدان میں گواہی دیں گے کہ عظمت اور عقیدے کے ساتھ میں اس نے اپنے خاندان برار کو لے کر آ کر یہ میری زیارت کیا تھا جو پھر کوئے مبارک کی شکار اللہ تعالیٰ کو دانا پھول کرے گا کہ نہیں کرے گا ہاں اس لئے معمولی چیز نہیں ہے اکیلے اکیلے بسندے میں مت آ جاؤ مہرمت اور اپنے خاندان کو بلکہ اپنے آل اور آل کے ساتھ میں اگر تمہارے بیوی کے پہل پر زندگی میں پہلی اور آخری بار ہاتھ رکھنا پڑے ہاتھ رکھو لیکن اس کو لے کر اور کسی طرح سے مہرمت ہو باقی کہنا میرا کام ہے باقی تمہاری قسمت اور تمہاری آل اور آل کی قسمت ہے اس لئے کل کا دن تو ان تیاریوں کیا آئے ہیں کل آئیں گے پانچ بانسل کلو میٹر سے دور سے لگا رہے ہیں اور ہم پانچ کلو میٹر کے لیے ہمارے لگڑے ہو جائے پہل ہم آ رہے پہل میں بہت دیر کے بعد میں بڑی بدل سیری کی بات ہوگی اس کے لئے کل سارے حضرات اپنے دوستر حباب کے ساتھ میں مغرب کی نماز سے پہلے ہی آپ نے انشاءاللہ پہنچ جائے اپنے آل اور آل کے ساتھ میں پہنچ جائے کل انشاءاللہ پر نگرام چلے گا اور پھر برکات مقدسہ کی زیارت کے بعد ہر ایک اتمنان کے جلدی نہیں اجرت نہیں اتمنان کے ساتھ میں چاہے کتنی رات میں دیر کیوں نہ ہو جائے لیکن کسی میرے بچے اور میری بچیوں میں پہلوم نہیں کروں گا اتمنان کے ساتھ میں دل کے سبانوں کے ساتھ میں آگوں سے آسنوں کو بیٹھتے ہوئے اپنے کو لاحظ سمجھ کر کہ کمہ تھا وہ اس قابل اچھا ہی مانتہ سے بتاؤ کہ تم دسلاللہ پر کچھ کر کے برکات مقدسہ ممکہ سمجھ کر مائی کا تعالیٰ تو بلا کر بتا رہے آپ کو آرے وہ تو آرہے ہیں میرے آقا بھیج رہے ہیں موقع غریبت ہے سمجھ کر اسکروں اپنے کے بیس کے ساتھ چانس اگر دور بھی اپنے رشت آجے تو خرک کر کے بلا رہا ان کو اقال بار کیونکہ زیارتناں توڑ کے بیمار ہوگے تو بیٹی کو بلا پے کے نہیں بلاتے اپنوں کو بلا پے کے نہیں رشت آجا رہا تو میں نے زیارت میری زیارت نہ رہے زیارت بولے تو پھر ہی نڈر جائیں گے زیارت نہیں یہ آرہت کے لئے آجاؤ زیارت وہ تو آخری ہوتی ہوگی نا ہاں ایبت ہوتے ہیں نا موقع کی ابھی موقع ڈیر نہیں نکلا تو یہ آرہت کے لئے تو بلا رہتے ہوں گے نا ایسے ہی اپنے دور دراصی میں خانگاں پاکاں کو بلا سکتے ہیں دہار والا کو بلا رہ سکتے ہیں جو جتنا بلا ہوگے ہیں جو کہ تمہارا بلانا یہ غوث العظم کی بارکاں بھی خبول ہوگا اور یہ نواز کی بارکاں بھی خبول ہوگا اس لئے انشاءاللہ گل کے دن کے قدر کیلئے اور کر آنے والے مہمانوں کو وہ غوث العظم کی نسبت کے مہمان ہیں ان کی قدر رہے اور دیکھو اس محفیلوں کے لئے خاندہ ان مہمانوں کی قدردانیہ کی خدمت بھی ہے اپنے لئے سالت سکتے ہیں جو بھی ٹھیک ہے اچھا کوئی محلوب نہ ہو کل مغرب سے پہلے ہی سارے حضرات مچنے کے کوشش کریں میری بیٹیاں بھی آدمی یا آدمیان ہی دیکھو اور طور پر بھی تو صحیح خدردانہ بلکہ آج طرح تو فون فور نمروں کی لسٹیں ان کے پاس بھی ہوگی اس لئے تمہاری بھی ذمہ داری ہے میری بیٹیوں کہ جو کہ تمہارے رشدات ہیں تو پہچان کی مصطورات ہیں مصطورات کو مصطورات ان کو بھی دابت دیتی ہے کل مغرب میں ان تبرکان اب قدسہ کی زیارت کے لیے اور گیاری شریف کی محفیل آنے کے لیے پھر اچھالا تر وہ محفیل ہوگی اس کی برکتوں کو لینے کے بعد پھر باروی سے اپنے گھروں میں گیاری شریف کی محفیلیں چلے گی پھر غصر آزم کو اپنے گھر پر بلانے کی بھی کمانگیں گے وہ ضرور ان کے لزمتوں کی محفیلیں ہوتی ہیں تو ان کی آمد ہوتی ہے ان کی تشریفہ بلی ہوتی ہے اور اپنے نمائدوں کو بھیجتے ہیں ان برکتوں کو لنے کے لیے کوئی بھی مینا مرید کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو ان گیاری شریف کی محفیلوں کو اپنی گھر پر نہ کرما سکیں کریں گے انشاءاللہ اللہ حبار و تعالی اور آپ کو ان دورتوں کے حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں پیراک بیر کا سلام پڑھیں